اسلام علیکم ایساں 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 موسیق و ایساں آپ کو موسیقی شدت سے زیرا باہر نکالیں ایساں 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 آپ گرمی کو تو نہیں آپ مات دے سکتے لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ سہل طریقے سے روایتی طریقوں سے جو ہے وہ اپنے مزاج کو بھی اچھا رکھ سکتے ہیں اور گرمی سے بھی دور رکھ سکتے ہیں بیکن ہمارے بڑے جو تھے ہر تفاہ ہر دور میں تو ائر کنڈیشنز نہیں ہوتے تھے اور سنٹرلی ائر کنڈیشن بیلڈنگز بھی نہیں ہوتی تھی ہر دور کے لحاظ سے اپنی اپنے طریقے ہوتے تھے تو آپ بھی ذرا تھوڑے سے ماضی کے دریچوں پر جھانکی اور جانیے کہ ایسے کون سے طریقے جسے عام بہتر طریقے سے اپنے لائف سٹائل کو بہتر کر سکتے ہیں کیونکہ اب تو ویسٹ کے اندر بھی بہت زیادہ یہ کونسپ سامنے آ رہا ہے کہ لیس ماشینری، لیس مورن ایڈاپٹیو مائیرز اور لوگ واپس سادہ زندگی کی طرف جا رہے ہیں تو اس کے ساتھ ہی جناب چلتے ہیں اپنے سیگمین فیاملی ویکیشن کی جانے جب گرمی کا موسم ہو یہاں پھر دل چا رہا اور باہر جانے کا تو ایک ڈیسٹینیشن ہونا بہت ضروری ہے چلتے ہیں اس کی جانے تو جناب آپ کو لے کے چل رہے ہیں ہمیں الیاسی مسجد اس کو دیکھئے پھر اس پر بات کرتے ہیں موسیقی موسیقی تو جناب اپٹر بات کے اندر ہے یہ الیاسی مسجد اور اپٹر بات کے علاقے کا جب سننے میں آتا ہے تو خوبصورتی ذہن میں آ جاتی کیونکہ موسم بھی تھوڑا بہتر ہوتا ہے اپٹر بات اس سیٹ اپ پوائنٹ ہے جہاں سے آپ ناران بھی جا سکتے ہیں گاہان بھی جا سکتے ہیں نتیا گلی بھی جا سکتے ہیں یہ خوبصورت سا شہر ہے خوبصورت لوگوں کا تو برحال ضرور یہاں پر جب بھی جائیں اس مسجد کو ضرور دیکھئے اور ہم لینے جا رہے ہیں ایک بریک اور آپ سے بریک کے بعد ملتے ہیں موسیقی 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 جناب آج کی جو میرے گیسٹ ہیں ان کا تعلق ہمارے ایک ہمسائیہ مولک سے ہے اور اکثر ہم یہ دیکھتے بھی آئے ہیں بڑے ہوتے ہوئے بچنج سے سنتے بھی آئے ہیں کہ پاک ایران تعلقات ایک ایسی کوشش ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی یا پھر آپس میں عوام کا جو انٹریکشن ہے ہمیشہ سے کہا جاتا ہے کہ ایران اور پاکستان میں بہت برادرانہ تعلقات ہیں عوام بہت انٹر کنیکٹڈ ہیں کیونکہ ہمارا مذہب ایک ہے اور کسی نہ کسی حد تک کلچرال والیوز بھی ایک ہیں اور زبان کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو فارسی ایران میں بولی جاتی ہے اور اردو اور فارسی کا بھی ایک خاصا اچھا کنیکشن ہے اس کے علاوہ سب سے میجر کنیکشن اگر یہ کہا جائے علامہ اقبال کی پویٹری ہے اگر وہ بھی دونوں نیشنز کو کنیک کرتی ہے تو اس سے غلط نہیں ہوگا سو اب چونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زمانہ جدید ہے اور ایران از ای نیشن بہت زیادہ سٹرانگ ہوئی ہے اس نے اپنے آپ کو ڈیولپ کیا ہے کس طرح دونوں ملکوں کی ٹائز جو ہیں وہ سٹرانگ ہو رہے ہیں یا کس طرح اگر ہم ای کامرس کی بات کریں اگر ہم ایکانومی کی بات کریں یہاں پہ کلٹر ویلیوز کی بات کریں تو کس طرح یہ دونوں ملک جو ہیں کنیکٹڈ ہیں کس طرح کی سٹیپس اٹھائے جا رہے ہیں ان دماؤں تر چیزوں پہ بات کرنے کیلئے میرے ساتھ جو آج گیسٹ موجود ہے ایرانی کانسل جنرل لاہور ہے محمد رزان ناظری صاحب پولٹیکل ریلیشنز میں انہوں نے بی اے جبکہ انٹرناشنل لاہور میں ایم اے انگلیش اور ٹرکش زبان پر بھی انہیں بہت اچھی کماند حاصل ہے اس کے علاوہ وزارت خارجہ میں پبلک ڈیپلومیسی شعبے کے ڈائریکٹر یہ رہے ہیں ایرانی وزارت خارجہ کی انجیوز فرنشپ اسلسییشن سیکٹر کی ڈائریکٹر کی حیثیت سے بھی یہ کام کر چکے ہیں اور آج کل پاک ایران دوستی کو مضبوط اور مستحکم بنانے کیلئے ایران کی کانسل جنرل کی حیثیت سے جو ہیں وہ ایک سرگرم کے دار ادا کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ موجود ہے اچھا یہ بات یہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہمیں ایران کے ساتھ تعلقات مضبوط کرنے ہیں تو عوام کے اندر سے کسی نہ کسی کو اٹھ کے آنا پڑتا ہے ساری ذمہ داری گورمنٹ کی نہیں ہوتی جن کا تعریف اب میں آپ سے کرانے جا رہی ہوں وہ یہ ایک اہم رول نبھا رہے ہیں آکے باسف صاحب ہے بیسکلی ہیس ان انڈاسترلیس سی ایو ہیں بخاری گروپ آف کامپنیز کے ایک سپورٹ آف میمبر ہیں اور اچھا کام یہ کر رہے ہیں کہ ایرانی سنتوں کو اور ایرانی پروڈکس کو پاکستان کی مارکٹ تک رسائی دے رہے ہیں پاکستان کے سنتکاروں کے ایران کی مارکٹ تک رسائی دلوا رہے ہیں ان کی وہ پہلی کامپنی تھی جو ایران کے لیے ویزاز بھی فیسیلیٹیٹ کرتی ہے اور بہت کچھ یہ کرنے جا رہے ہیں اور یہی ہی بتائیں گے کہ دونوں ملکوں کے درمیان اگر ہم ٹریڈ کی بات کریں تو بانڈ کو سٹرنثم کرنے کے لیے کیا ہی سٹپس اٹھانے جا رہے ہیں Welcome to the show sir Thank you very much اور ان کے ساتھ چناب موجود ہوں گے چونکہ فارسی زبان مجھے تو سمجھ نہیں آتی اور ہو سکتا ہے آردینس بسے کئیوں کو سمجھ آتی ہے لیکن انٹرپریٹر ہیں فارسی زبان کے ماہر ہیں Mohamed Vaseem صاحب sir آپ کا بہت شکریہ شکریہ آپ کا بہت شکریہ ہمیں 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 ستبات کریں گے Mohamed Vaseem صاحب وہ ہمیں رسی زبان ستبات کریں گے So sir starting to you You have been deputed as a constitution in Lahore So first of all How do you find the people of Pakistan بسم اللہ الرحمن الرحیم بندہ بسیار خوشحال ہم از اینکہ در لاہور شہر زیبای لاہور هستم و همچنین با مردم بسیار سمیمی و مہربان پاکستان در این خطہ از سرزمین پاکستان آشنا شدم بسم اللہ الرحمن الرحیم موجہ بڑی خوشی ہے که میں خوبصورت شہر لاہور میں ہوں اور یہاں که مہربان لوگوں کے ساتھ جو اس خطہ پنجاب میں پاکستان کے عوام ہے انکہ مابین موجود ہوں سرک اسرک مجھے جدگی دیگی دیگیو ویلوان رحیم شود فرساکتے ہیں کیا سٹیو آجاتتے ہیں ایران از امید کلچر ایران اسلام یا بسیار بلے سوال بسیار خوبی رو پرسیدید حتما اطلاع دارید که جمہوری اسلامی ایران اولین کشوری بود که جمہوری اسلامی پاکستان رو برسمیت شناخت جی آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے شاید آپ کو پتا ہو که اسلامی جمہوری ایران وہ پہلا ملک تھا جس نے اسلامی جمہوری پاکستان کو رکنائز کیا و در واقع میشه گفتش که مناسبات دو کشور ایران و پاکستان دو کشور همسایی دوست و برادر بسیار قدیمی و بسیار سمیمی بوده اور یوں کہا جا سکتا ہے که دو همسایی ملک ایران و پاکستان دو برادر همسایی ملک ایران و پاکستان که جو تعلقات ہیں وہ بہت پرانے اور بہت گهرے ہیں و همونطوری که شما متلع هستید دو کشور ایران و پاکستان از اشتراکات فرهنگی قومی مذهبی و زبانی حتی برخوردار هستن اور جس طرح که آپ آگا ہیں دو ملک ایران و پاکستان که جو مشترکات ہیں جو این میں اشتراک ہیں وہ ثقافتی طور پر مذہبی طور پر قومی طور پر اور زبانی طور پر ہیں حتما شما متلعید که بیش از شست و پنج درصد از لغات و استلاحاتی که در زبان اردو بکار میرے از زبان فارسی ہے یقینا آپ اس سے واقف ہونگی که 65% جو اردو زبان که الفاظ ہیں یا استلاحات جو ہیں وہ اردو زبان که جو استلاحات اور الفاظ جو ہیں وہ فارسی زبان سلی گئی ہیں و از طرفی همون طوری که شما باز متلع هستید دو کشور همسایی در واقع زرفیت های فراوانی برای همکاری های اقتصادی دارند حتما متلعید که جمهوری اسلام ایران جز بر ترین ها و یا اولین ها در حوضه گاز زخائر گاز زخائر نفت و همچنین زرفیت بالایی در حوضه فراورده های نفتی این بنزین گازویل و به صورت کلی در حوضه پتروشیمی و محصولات شیمیایی هست که خب این زرفیت میتونه در اختیار کشور دوست و برادر پاکستان که از این منابع برخوردار نیست و این جمعیت دیویست و بیس میلیونی نیازمند این محبتی که خداوند در اختیار ما قرار داده میشه در این زمینه تعامل داشت یقینا آپ جانتی ہوگی کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے پاس بہت اچھی کپیسٹی ہے اکنومک لحاظ سے شاید وہ سب سے بہتر اور پہلے ایسا ملک ہے جو گیس کے حوالے سے گیس ریسورسز آئل ریسورسز کے حوالے سے اس کی کپیسٹی بہت زیادہ ہے اور اول رتبے میں یا پہلے رتبے میں آتا ہے اور اسی طرح پیٹرول ڈیزل پیٹرو کیم اور کیمیکل کے حوالے سے جو پرڈکٹ بنتی ہیں اس فیلڈ میں بھی ایران جو ہے وہ صدر نشین ہے اور جب اللہ تعالی نے یہ نیمت ہمیں دی ہے تو ہم یقینا بائیس کروڑ جو پاکستان کے عوام ہے پاکستان کی دوست برادر ملک پاکستان کی جو عوام ہے ہم یہ چاہیں گے اس حوالے سے ہم ان کتاب کر سکتے ہیں و از ہمیں انها گزشتے جمہوری اسلامی ایران بعد از انقلاب اسلامی در حوزه نوعاوری های علمی و تکنیکی بویجه در حوزه سلول های بنیادی و برخی از دانش ها این نانو تکنولوژی بایو تکنولوژی رنکینگ بالایی داره و از این ظرفیت کشور دوست و برادر پاکستان کاملا میتونه استفاده بکنه آپ کو پتا ہے کہ ایران انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد اس نے جو نوعاوری ہے یا جو اختراعات ہیں علمی سطح پر اس میں بہت سارا جو صدر نشین ہیں اس وقت وہ بیسک سیلز کی ٹیکنولوجی ہو نینو ٹیکنولوجی ہو یا بائو ٹیکنولوجی ان تمام شعبوں میں ایران نے بہت بڑی کامیابییں حاصل کی ہیں اور اسلامی جمہوریہ پاکستان ان تمام جو کامیابی ہیں اس سے استفادہ کر سکتا ہے اچھا آکیب صاحب اید سے کانٹینیو کرنے سے پہلے میں آپ سے چاہنا شاہوں گی پیپل ٹو پیپل انٹرکشن بہت ضروری ہوتا ہے اور اکسر ایسا ہوتا ہے کہ حکومتی سطح تک لوگ کی رسائی نہیں ممکن ہو پاتی سو بیسکل اگر ہم یہ کہیں کہ آپ ایک فیسیلیٹیٹر ہیں پاکستانی عوام اور ارانی عوام اور ارانی سردکاروں کے درمیان تو یہ کتنا صحیح ہوگا میڈم دیکھیں حکومت کا کام ہے پولیسی بنانا جب تک بزنس ٹو بزنس ریلیشنس نہیں بنیں گے تب تک اس پولیسی کو ایمپلیمنٹ نہیں کر سکتے آپ ابھی ریسنٹلی پچھلے مہینے نوٹفیکیشن آیا ہے بارٹر ٹریڈ اگریمنٹ کا اب وہ بارٹر ٹریڈ اگریمنٹ کی جو ٹریٹی ہے وہ پاکستان کے لئے بہت اہمیت کا حامل ہے کیونکہ یہاں پہ آپ کے فوراں ریزرفس کی ضرورت نہیں اور ایران سے جو چیزیں ہمیں چاہیے ہیں وہ وہی چیزیں جن کے لئے ہم ڈالر پے کرتے ہیں باہر تو اس وقت جو ہمارے ملک کے حالات ہیں جو سیچویشن ہے جو پریشر ہے اس وقت ملک کی اکانومی پہ اس کو اگر آپ تھوڑی دے کے لئے مدنظر رکھیں تو یہ بارٹر اگریمنٹ ایک بہت خوش آئند چیز ہے کیا کچھ چیزیں ہم امپورٹ کر سکتے ہیں اس بارٹر ٹریڈ کے تھوڑی کبھی ہماری گندم شوٹ ہو جاتی ہے کبھی چینی شوٹ ہو جاتی ہے اور بہت سے چیزیں ہیں جس کے لئے we are paying dollars for that so exactly وہ کون کونسی چیزیں ہیں جس کے پر ہمارا دیہان نہیں گیا اور فوکس ہونا بہت ضروری ہے لیکن جس طرح ایکسلنسی فرما رہے ہیں ایران نے انخلاب ایران کے بعد جو ریسرچ ہوئی ہے ایران میں یا جتنا کام ایران میں ہوا ہے وہ بہت اندہ ہے ایران اپنا انجن بلوک خود بناتا ہے گاڑیاں اپنی خود اسیمبل کرتا ہے چھوٹے سے پارٹ سے لے کے پوری گاڑی فنش ایران خود بنا رہا ہے اور وہ دس لاکھ گاڑیاں بناتا ہے سال کی اس سے زیادہ بنا رہا ہے پاکستان دو سے تین لاکھ گاڑی بنا رہا ہے اور ہم صرف ابھی بھی کمپلیٹلی بیلٹ یونٹ کے بعد پھر سیکنڈری اسکی یو یونٹ منگوا کے ہی کام کر رہے ہیں اتنے سال انڈسٹری کو ہو گئے لیکن ہم اس کو فلی ایمپلیمنٹ نہیں کر سکے اس پالیسی کو آج تک یہ ڈیسیجنز پالیسی لیول پر لینے والے ہیں ایران سے ایران اپنی لوکوموٹیف خود بنا رہا ہے پوری کی پوری بوگیاں، ٹرین، سارا کچھ ریلز، ایویتنی جو اپنی گیس ٹربائنز خود بنا رہے ہیں تو یہ وہ چیزیں جو ہیوی سکیل انجنیرنگ کے اندر آ جاتی ہیں انڈسٹریل انجنیرنگ کے اندر آ جاتی ہیں اگر وہ اتنی ساری چیزیں خود بنا رہے ہیں یہ وہ ساری چیزیں جو پاکستان کی ضروریات ہیں پاکستان نیٹ امپورٹر ہے ان چیز کا پھر سٹیل کا نیٹ امپورٹر ہے پاکستان پیٹرو کیمیکل کا نیٹ امپورٹر ہے پاکستان فیول کا نیٹ امپورٹر ہے کروڈ آئل کا گیس پاکستان کو چاہیے اس وقت ہمارے گیس کے ریزروز بھی اور نو سال گورنگ کہتی ہے کہ نو سال کے بعد گیس زکایر ختم ہو جائیں گے تو یہ تو ساری وہ چیزیں ہیں جو ہماری ضروریات ہیں جس کے لیے ہم لوگ اگر امپورٹ بلد اپنا دیکھیں تو وہ چالی سے پچاس بلین ویس ڈالرز کا ہے ان ساری چیزوں کا تو ہم بلکل یہ ساری چیزیں تو نہیں باٹر میں لے کے جا سکتے لیکن چھوٹے چھوٹے قدم ضرور اٹھائے جا سکتے ہیں کہ ہر سال اگر ہم ایک بلین کم کر سکیں اپنے فورن ریزروز جو ہم باہر دے رہے ہیں تو یہ بہت بڑا اقدام ہوگا اور اس کے اگنس ہم ایک بلین کی ایکسپورٹ دینی ہوگی ایران کو تو یہ سیپیک ایک بہت امپورٹن پروجیکٹ ہے اس لحاظ سے چائنہ کی پارٹسپیشن گوادر میں بہت امپورٹنٹ ہے ایران کا ساتھ ہونا بہت امپورٹنٹ ہے تو اس سلسلے میں ہم یہ جو اگلے ہفتے ایک ایکسپو بھی کر رہے ہیں پاک اران کی اس کے پیچھے میجر جو وہ ٹاپک ہے وہ ریجنل کنکٹیوٹی کا ہے دنیا میں ریجنل ٹریڈ جو ہے اس کو فوکس کیا جاتا ہے آپ یورپین یونین کی مثال دیکھ لیں وہ آپس میں ہی اتنا ٹریڈ کرتے ہیں کہ ان کو باہر ٹریڈ کرنے کی زورت نہیں پڑتی اگر آپ پاکستان کی سائٹ پر دیکھیں اور پاکستان کے ساتھ جو ریجنل کنٹریز ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں جس کو انام سے جانا جاتا ہے ایک نombik co-operation organization کے نام سے ان کا آپس میں صرف 9% تو ترین کرتے ہیں جبکہ دوسری اگر آپ اپنی یونین کو دیکھیں تو وہ ریورس ہے ٹھیک ہے وہ رجنل ٹریڈ پہ هم نے فوکس نہیں کیا بالکل اور یہ وہ چھو چیز اس پہ اکسر ہم کو فوکس نہیں کرتے ہیں اور بعد میں ہمیں ریلائز ہوتا ہے کہ ہمیں ہمیں پس پہنگ ڈالرز اور ہمائے پہ سی اوپشن موضی تھی سر ای چیز میں رہabilی بھر چیز میں ایک محلی کرنیٰ کجھوڑا من اجتبات میری ایک اصلی رہا ہے جب کلتے ہیں بیشتر اور ملتے ہیں مجھنے میں س Villiersم اور پاکستان میں الاغنی خود باستانی مجھنے دیں آیان عام کارسل چلالوں میں مجھنے داری کے اونی بھی اختیاری دکتے ہیں جن ایک این ایک رای جانتی ہے ایران و پاکستان ایران و پاکستان ایران و پاکستان شاید من صادقانه بخوام ارز کنم من احساس قربت در پاکستان و به ویجه در لاهور نداشتم که انهو وطن خودم ایران بوده من اگر آپ کو اپنی دل کی بات بتاؤ تو من یہاں لاهور میں رہتوه موجه اجنبیت کا احساس نہیں ہوا موجه یون لگتا تھا که من اپنی ملک اپنی سرزمین میں ہوں بخش امده این یعنی این احساس این فیلنگ من این احساس من برمی گرده به همون مسائل فرهنگی یعنی شما وقتی که احترام بین خانواده ها نوع تربیت فرزندان احترام به بزرگترها یا حرمت مهماننوازی و مهماننوازی و کارهای اینطوری رو من نگاه میکنم اینها برای من قریب نیست که انہو ایرانه و این رسم و رسومات از کودکی در خانواده در واقع روشت پیدا میکنه اور اگر آپ یہ جو میرے احساسات ہیں یا یہ جو میرے جذبات ہیں وہ ثقافتی جو ہماری ویلیوز ہیں اسی که بدالت ہیں جیسے ہم فیملی کا یا ایک گرانے کا جو احترام ہے عزت ہے جو تربیت بچوں کو کی جاتی ہے بڑوں کا عدب ہے مہمانوں کا عدب ہے مہمان نوازی ہے یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ہماری کلچر کا حصہ ہیں اور یہ جو آداب و رسوم یہاں ہیں جو فیملی میں ہیں جس طرح فیملی میں بچوں کو بڑا کیا جاتا ہے یہ ہمارے لئے اجنبی نہیں ہے یہ بالکل ویسی ہے جیسے دونوں ممالک سقافت میں ہے و نکتہ بسیار مهمی که وجود دارے واقعا مجموعی فعالیت های فرہنگی جمہوری اسلامی ایران اسلامی سکتو لیکن پیربی جو پاکستان کے معاشر کو جتنی زرورت او سے کم ہے من برا شما یکی دو تا مثال عرض می کنم به عنوان مثال ببینید بدون هر گونه کار تبلیغی و اطلاع رسانی مردم پاکستان آشق زیارت احل بید در ایران هستن میں آپ کو ایک دو بات مثال که طور پر بتاتا ہوں که بغیر کسی ان کو اطلاع دیئے یا بغیر کسی پرموشن کے پاکستان کی عوام جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کی زیارت کے آشق اور دل دادا ہیں زیارت امام رزا علیہ السلام حرم امام رزا علیہ السلام یا حضرت معصومه بیبی معصومه در قوم اصلا در وجود و در بطن مردم پاکستان قرار گرفته حضرت امام رزا علیہ السلام اور حضرت بیبی معصومه کم سلام اللہ علیہ که زیارت اون سے عشق کرنا یه پاکستان کی عوام که دل که اندر اون کی متی اون کی خمیر میں ہے یا من در مدتی که در پاکستان به سر بردم حالا مخصوصا افراد موسین ولی عموما مردم با یک بیت شیر یا یک جمله فارسی علاقه و اشتیاغ خودشون رو به فرهنگ و زبان فارسی نشون دادن؟ میں جتنا عرصہ یہاں رہا ہوں خاص طور پر جو تھوڑے عمر رسیدہ افراد ہیں اور باقی عوام بھی وہ جو جو مجھ سے ملے ہیں انہوں نے اپنا جو ایران کے ساتھ پیار ہے لگاؤ ہے جو ان کے ایران کے ساتھ محبت ہے وہ ایک فارسی ایک شیر کے ساتھ جو فارسی زبان کے شیر ہے اس کے ساتھ انہوں بیان کیا اور یہ بتاتا ہے کہ ان کی جو محبت ہے ثقافت اور فارسی زبان کے عدب کے ساتھ اوکت نزیاد ہے من یک نکتہ رو بگم که خیلی جالبه شاید این مقدار که در ایران اللامه اقبال اللامه محمد اقبال مشہوره شاید اقراغ نباشه بگم در پاکستان انقدر بویجه در لاہور مشہور نیست به چه دلیل؟ به این دلیل که ما بعضاً بزرگ را بعضی دانشگاه ها بعضی مراکز علمی و امومن اشعار اللامه اقبال رو ما در جریان انقلاب اسلامی مبارزین اینها رو زمزمه میکردن انقدر اللامه اقبال در افکار امومی کشور ما مشہوره اور یہ ایک دلچسپ بات آپ کو بتاؤں کہ جس قدر اللامه محمد اقبال ایران میں مشہور ہے ایران کی عوام میں جتنا وہ ان کے لیے گرویدہ ہے عوام وہ شاید پاکستان یا لاہور میں نہیں ہے مثال کے طور پر ہماری جو ہائیویز ہیں یونیورسٹیز ہیں اور بہت سارے علمی مراکز ہیں جو اللامه محمد اقبال صاحب کے نام سے منصوب ہیں اور یہاں تک کہ انقلاب اسلامی کی جب انقلاب اسلامی کی مومنٹ شروع ہوئی تو ہمارے جو انقلاب اسلامی کے لیے کام کرنے والے کارکن تھے وہ علمہ اقبال کے شیر پڑا کرتے تھے یہ جو ان کی سوچ میں جو ہے وہ علمہ اقبال صاحب کی جو سوچ ہے وہ اس پہ کام کر رہے تھے اچھو بیسے کتنی خوبصورت بات ہے کہ آپ سے یاد ہی ہوگا آپ کو حبائی پاس ایک دل پہلے تاجکستان کے کاؤسن تھے انہوں نے بھی یہی بات کی کہ علمہ اقبال پاکستان سزادہ تاجکستان میں مشہور ہیں اور صحیح بات ہائی ایکسیلنسی نے بھی کی اچھا عاقب صاحب یہ جو ایکسپو آپ کروانے جا رہے ہیں میں چاہوں گی تھوڑا سی خدوخال اس ایکسپو کے بتائیے کیا اس میں ہونے جا رہے ہیں کن کن پروڈکس کو آپ ہائی لائٹ کرنے جا رہے ہیں جس صاحب میرے میں نے ذکر کیا کہ ایران سے بہت سارے پروڈکس ایسے ہیں جو پاکستان کی ضرورت ہیں تو اسی کو مدنظر رکھتے ہوئے وہاں سے سٹیل سیکٹر پرٹسپیٹ کر رہے ہیں فارما کی ریسرچ ایران میں بہت اچھی ہے ویکسینز وہ بنا رہے ہیں اچھے کام کر رہے ہیں ان کے جو انسٹیٹیوٹر ازاوی ہے پیسٹر انسٹیٹیوٹ ہے کافی اچھا کام کر رہے ہیں وہ ویکسینیشنز کے فارما کی کچھ کمپنیز آ رہی ہیں اس طرح فوڈ ایف 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 جی کا قوالیٹی ان کا کنٹرول بہت اچھا ہے ان کا ٹیس بھی بہت یونیک ہے جب ہم منگوارے تھے تو اس میں بہت پسند کیا گیا ایرانی فوڈ کو اس کے ساتھ ساتھ کنسٹرکشن کی ایک بہت اچھی کمپنی پرٹسپیٹ کر رہی ہے جو ایمام رزا کے روزے کی کسٹوڈینز ہیں انہی کی ایک کمپنی ہے جو آ رہی ہے کنسٹرکشن کی اسی طرح کیمیکلز ان ڈیٹرجنٹ سے کچھ کمپنی ظاہری ہیں سو اوورال ایک ملٹائی سیکٹر ایک ایک ایکسپو ہے کیونکہ یہ انیشیٹیو بارٹر کے لیے ہی لیا گیا ہے تو کچھ پرڈکٹس جو ایران سے ہم منگوائیں گے اور کچھ پرڈکٹس یہ ہیں جو ہم پین پوائنٹ کریں جو پاکستان سے جائیں گے تو اسی طرح پاکستانی ایگزیبیٹرز جو ہیں وہ ٹیکسٹائل سے ہیں رائز سے ہیں شوز انڈسٹری ہے اسی طرح ہماری کوشش ہے جو ہمارے ہاں جو کاسمیٹکس اور نیوٹرسٹیکل پروڈکٹس بن رہے ہیں فارما انڈسٹری کے اندر ان کی پروموشن ایران میں ہو اور اسی طرح اب ہماری کوشش ہے کہ جو ہمارے سپیسیفک پروڈکٹس ہیں جو ایف ایم سی جی پروڈکٹس ہیں ان کو ہم ایران تک رسائی دیں تو اب یہ آجتہ استقام شروع ہوا ہے سرجیکل گوڈز ہیں جن کی بہت اچھی ڈیمانڈ ہے ایران میں ایران میں جینز بہت زیادہ پہنی جاتی ہے تو پاکستان is one of the best producers of raw material for jeans کورٹن کی ڈیمانڈ ٹکسٹائل کی ڈیمانڈ تو ایفی نیوز بہت ہیں جب تک پرائیویٹ سیکٹر انیشیٹیوز نہیں لے گا یہ ایفی نیوز ہم کیش نہیں کر سکتے بات آپ لے رہے ہیں انیشیٹیوز اور اتنا ایمپورٹنٹ اچھا اس لئے بھی ہے اگر ایتنی ریسرچ ایران میں ہو رہی ہے اور پاکستان کے پاس بھی اپنی سٹرنٹھ موجود ہے اور اگر بارٹس سسٹم کی تہت چیزیں مینج ہو رہی ہیں تو اسے اچھی بات کو ہی نہیں ہو سکتی ایک بریک لیتے اور ہم آپ سے بریک کے بات لیتے ہیں مہمان موجود ہے مہمان رضا نظری صاحب اسے لہور قدر آپ کے لئے میں من جسی مجھے نہیں جائے اذا کو سورنا ملتا ہے اسے لہور کے لئے آپ کے لئے لہور کیا جائے؟ اگر کی طرف سے ایرانی بگاظر ہے؟ لاہوری جو کھانے ہیں بہت لذیذ ہیں اور بہت لچسپ ہیں یہ خود رہ چاہیے کہ مرچ یا سپائیز کی دوسر ہے بہت لذیذ کھانے ہیں لاہوری جو کھانے ہیں لہوری بہت لاشتاکڑی کے لیے انصالے پاکستان بھی رہنے کے لیے میں باریان میں بھی لاہور کھانے ہیں ویرانی کھباب اور شروع ہماری ہے نے انصالے کے لیے میں been in Iran ہے؟ مردم پاکستان با قضاهای ایرانی آشنا هستند مخصوصا چلو کواب در واقع میشه گفت یکی از آرزوهای من این بود که در مدتی که در لاحور هستم بتونیم یک رسطوران ایرانی اینجا به صلاح داشته باشیم چرا که خیلی از دوستان پاکستانی مردم بعضا به ما که مراجعه میکنن همش جای خالی یک رسطوران ایرانی رو اینجا میگن انشاءالله این خواسته رو هم ما در آینده بتونیم براورده بکنیم جو پاکستان لاحور کے جو کھانے ہیں وہ ایران کے کھانوں سے بہت نزدیک یا ملتے جلتے ہیں اور جس طرح کہ آپ نے اشارہ کیا جو پاکستانی جو فوڈز ہے وہ پاکستان کے عوامیں بہت جو ہیں پاکستانی عوام ان کی بہت دلدادا ہے خاص طور پر چلو کباب کی اور جس وقت سے میں لاحور میں ہوں میری یہ آرزو رہی ہے کہ کاش یہاں ہم ایک ایرانی ریسٹورنٹ کھول سکیں اور یہاں کوئی ایرانی ریسٹورنٹ ہو کیونکہ بہت سارے پاکستانی دوز پاکستان کے عوام جب ہم سے ملتی ہے تو کہتے ہیں کہ بس اسی ایک چیز کی کمی ہے کہ لاحور میں یا پاکستان پنجاب میں جو ہے وہ ایران کا ایک ریسٹورنٹ ہو انشاءالله کہ ہم یہ آرزو بھی پوری کر سکیں یہ تو خوبی وقت اب وہاں کیا ہے بہت دیکھے آج حجم ایک بہت دی ہے اکر انگاب سارگم سارے پوری اپل کے دی اینیشیاتی و ایران کا وزنٹ کیا ہے اینیشیاتی واران کا وزنٹ کیا ہے تو انگاب سارت فرکشن رہی ہے ایک سارت فرکشن رہی جبا ہے اپنی وعدی اینیشیاتی و اینیشیاتی وردی ایک بہت دی ہے تو پیجبك آپ کو ایسے ملا لوگوں کی اتراکشن کی زیادہ ہو اس کی طرف دیکھیں ہم نے ہمارے پر انصالے کے ایک بھی نمید کیا کیونکہ جو بزنس کمنٹی ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ جو پروسس ہو وہاں اسے ہوں کیونکہ کونسلیٹ ہے لاہور میں ہے ملتان سے سیال پورت سے فیصلہ باد سے لوگوں کو کافی دور سے بزنس کمنٹی کو آنا پڑتا تھا تو اس میں ہم نے آگا سابسا راقی کہ آپ اس میں کوئی لینینسی دکھائیں تو اب لوگوں کو جو لوگ ریگلرلی جا رہے ہیں ان کو گھر بیٹھے ویزا مل جاتا ہے تو یہ تو ایران جو کانسلیٹ جنرل صاحب ہے ان کی بہت بڑی ایک ڈیسیزن تھا کہ جس میں یہ آسانیہ پیدا ہوں بزنس کمیونٹی کے لیے اور سیمللی اب پاکستان نے بھی ای ویزا پورٹل جو اب اپنا ایشو کیا ہے تو اس میں ایرانیوں کے لیے بھی آسانی ہے تو ہم اور فردر درخواست کریں گے حکومت کو کہ جو وہاں پہ جو ایرانی پاکستان آنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے اور آسانیہ پیدا فرمائیں کیونکہ ابھی وہاں پہ جو لوگ دیفرنٹ شہروں میں ہیں ان کے لیے ابھی تھوڑا سا پروسس مشکل ہے تو اس کو بھی حل کیا جائے تاکہ یہ جو ویزا کا پروسس ہے یہ آسان ہو جہاں آپ نے کہا کہ جانا مشکل ہے جانا مشکل بالکل نہیں ہے ایران ایران کے اب اس وقت تین فلائٹیں چل رہی ہیں ہفتے کے اندر لاہور سے ایک مشکل جا رہی ہے ایک تہران جا رہی ہے اور یہ ریگولر فلائٹس ہیں اور آپ پلینز چیک کریں گے تو اے 320 اے 321 اچھے پلینز ہیں جو یوٹلائیز ہو رہی ہیں اس کے اندر ویری سیف ان ایویسنگ اور تین گھنٹے کے اندر آپ ایران ہوتے ہیں تو ڈیڑھ گھنٹے میں تو ہم کراچی جاتے ہیں تو تین گھنٹے میں ہم ایران ہوتے ہیں ویری سیف ان ویری ساونڈ دیکھیں جو جس ملک کے ساتھ اس کا خیال لکھنا پڑتا ہے اس کے ساتھ تعلقات بنا کر رکھنے پڑتے ہیں کیونکہ اس کی ترقی اور آپ کی ترقی اکٹی ہوتی ہے جوڑی ہوتی ہے تو اگر ایران ہمیں کچھ دینے کو تیار ہے ہم بھی اگر دینے کو تیار ہے ہمیں وہ اس پہ ایک اچھی پولیسی بنانی چاہیے جس طرح گیس پاکستان کے بارڈر پہ ہے اگر وہ گیس ہماری انڈسٹری کو ملتی ہے وہ سستی ہوگی پہلی بات ہمارے انرجی کرائیس ریزولو ہو جائیں گے ہمارے ہاں انڈسٹلائزیشن ہوگی ہمارا کاؤس اب بزنس کام ہوگا ہماری جو ایکسپورٹ سے بڑھ سکتی ہیں ایک ملک کے ساتھ کام کرنے سے برکل ٹھیک تو کوشش تو یہ ہے کہ ہم اور اگر حکومت جتنا بھی سپورٹ کر سکے کرے پرائیویٹ سیکٹر جتنا کام کر سکتی ہے اس پر کیا جائے اور یہ بلوچستان کے لیے بہت ضروری ہے ایران کے ساتھ اچھا ٹریڈ والیوم جنریٹ کروانا کیونکہ اگر سیپک کے اندر ایران پاکستان چائنا کو اگر پروپرلی کام کر دے تو بلوچستان کی ترقی پاکستان کی ترقی کے ساتھ منسوب ہے بلکل اور اب تو لوگ بائی روڈ بھی ٹراول کرتا چاہتے ہیں ایران تک ہم نے دیکھا کہ ڈسکاورٹ پاکستان کی ٹیم بائکرز کے ساتھ ایران گئی اور جب ہم نے ان سے ان کا ایکسپیرینس شیئر کیا تو وہ بتاتے ہیں که بڑے عوام انٹرکنیکٹر رہے پاکستانی عوام کے ساتھ بلکہ بہت بھی انہیں فسیلیٹیٹ کیا خوشی سے تو روڈ کے تھرو بھی آپ ٹراول کر سکتے ہیں اس کے لیے بھی کچھ آسانی ہونی چاہیے اوکی باہبار روزا صاحب ایکسپ لہار اگر توریزم پاکستان برحال سرزمین شگفتی هاس و جازبا های گردشگری برحال بخش هایی در منطقه بلتستان بخش هایی در اطراف اسلام آباد خلاص مری و جازبا های گردشگری فراوانی داره من بر اساس شرایط کاریم همه جا رو نتونستم ببینم ولی اطراف لاهور سیالکود بازدید داشتم فیصل آباد رو بازدید داشتم ملتان شهر پایتخت مشایخ و شمس تبریزی خلاصه او جا شاگردش و اونا رو به سلا بازدید داشتم و من فکر میکنم پاکستان با توجه به زرفیت بسیار عظیم در حوضه گردشگری که خوب این کوهای کیتو میتونه زمینه خوبی باشه برای جزب توریسم از ایران منتا همونطور که دوستمونم اشاره کردن موضوع روادید یک بحثیه که یه مقدار نیاز به تسهیل داره یعنی باید آسان گرفته بشه که توریزم بیاد جزب بشه رضا وقتی که محدودیت هایی در این زمینه باشه طبیعتا توریزم با سختی جزب میشه و این نیازمند توجه دولتمردان پاکستان هست انشاءالله اینم فراهم میشه ما در نمایندگاه جمهوری اسلام ایران در پاکستان به ویژه لاهور بسیار آسان به صورت ای ویزا یعنی هر شهروند پاکستانی در منزل میتونه وارد www.ewisa.com بشه اپلیکیشن فورمشو خور کنه درخواستشو بده و بسیار راحت ویزا در اختیارش داده میشه یعنی اصلا نیازی نداره به آجانسی مراجعه کنه یا به کسی مراجعه به همین آسانی و مبلغشو پرداخت میکنه به بانک مداره کشو ارسال میکنه ویزا سادر شد به همین آسانی منطقا این با توجه به شرایطی بود که ما آسیب شناسی کردیم و الحمدالله میشه گفت با توجه به گستردگی ایالت پنجاب که خب شهرهای این ملتان فیصل آباد، گجروالا، گجراد نمیدونم این ها هستن مردم از همونجا درخواستشو ارسال میکنن ما تو سیستم بررسی میکنیم براشون ویزا سادر میمیم ما دوست داریم که همین نوع رفتار رو هم نمایندگی های پاکستان در ایران برای شهرمندان کشور من قائل بشن اگر دوست دارن که تجارت توسعه پیدا کنه اگر دوست دارن گردشگری بین دو کشور توسعه پیدا بکنه جی سر بہرحال پاکستان جو ہے اس میں بہت سارے گومنے پھرنے کے مقامات ہیں بہت سارے سیاحتی مقامات ہیں اور جس طرح بلتستان کے علاقے ہیں اسلامباد کے علاقے، مری اور اس طرح که بہت سارے توریس پوائنٹس ہیں لیکن کام کاج کی وجہ سے کچھ کنڈیشنز جو کام که ہیں اس کے حوالے سے لاہور کے اطراف میں گوما ہوں سیالکورٹ کا ویزٹ کیا ہے، فیصل آباد کا ویزٹ کیا ہے ملتان جو مشایخ کا دارالخلافہ جسے کہہ سکتے ہیں وہاں شمس تبریزی اور ان کے شاگرد جو ہیں اس شہر کا میں نے ویزٹ کیا ہے اور پاکستان میں جتنی زیادہ توریس پوائنٹ کی اٹریکشن ہے جتنی کپیسٹی ہے، کیٹوکی پہاڑیاں ہیں تو یہ بہت اچھی ایک بات ہے کہ وہ زیادہ زیادہ سیاح یہاں آ سکتے ہیں وہ ویزے کو جاری کرنے کے لیے ہمیں بس یہ کرنا ہے کہ تھوڑی سی آسانیاں پیدا کرنی ہیں تاکہ سیاح زیادہ زیادہ آئیں کیونکہ جب مشکلات ہوں گی ویزے کے حصول کے لیے تو سیاح سیاحوں کا آنا دشواری کے ساتھ ہوگا اس کے لیے ضرورت ہے کہ جو عالی حکام ہیں وہ اس کی طرف توجہ دیں جس طرح اسلامی جمہوریہ ایران کے جتنی بھی یہاں کانسلیٹ یا فورم مشنز جو پاکستان میں کام کر رہی ہیں انہوں نے پاکستان کے شہریوں کی سہولت کے لیے ای ویزا سسٹم جو ہے وہ رائج کیا ہے جس کے ای ویزا جو اس کی ویب سائٹ ہے www.evisa.ir جو ایران کی ویزا کی ویب سائٹ ہے وہ وہیں گھر بیٹھے فارم فل کرتے ہیں اور جو ہمارے دوست یا جو ہمارے دفتر ہیں وہ ان کو چیک کر کے اور ان کو فسیلٹیٹ کرتے ہیں وہ آکے بینک میں پیسے جمع کرواتے ہیں اپنے ڈاکومنٹس جو ہمیں سبمیٹ کرواتے ہیں اور اتنی آسانی کے ساتھ ویزا مل جاتا ہے جب ہم نے ان ساری کنڈیشنز یا صورتحال کو معاینہ کیا تو ہمیں پتہ لگا کہ جو پنجاب کا جسوبہ ہے اپنے وسط کے لحاظ سے جیسے ملتان فیصل آباد گجران والا گجرات یہ دور دور تھوڑے علاقے جو لاہور سے ہیں تو ان کی سہولت کے لیے عوام کی سہولت کے لیے ہم نے کیا کیا کہ یہ سسٹم جو ہے وہ نافذ کر دیا کہ وہ گھر بیٹھے ای ویزا فارم جو ہے وہ سبمیٹ کروائے اور ان کو آسانی کے ساتھ ویزا دیا جائے اسی طرح اگر پاکستان کے جو میشنز ہیں جو ایران میں ہیں جو ہمارے فورم میشنز ایران میں ہیں وہ بھی اگر میرے ملک کے عوام کے لیے چاہتے ہیں کہ یہاں لوگ زیادہ زیادہ آئیں اور یہاں تجارت بڑے سیاحت بڑے تو ان کے لیے بھی ان کو بھی اس طرح کے سٹیپس لینے ہوں گے اور ان کو ویزے کے حصول کے لیے آسانی پیدا کرنی ہوں گے ٹھیک ہے اچھا آکیف صاحب ایک آخری سوال ٹورزم کے حوالے سے ہم نے بات بھی کی بزنس انٹیپینیور یا پھر ٹریڈ کے حوالے سے ٹورزم ایک انڈسٹری ہے اور بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اس سے جڑیں اگر ہم بات کریں اپنی ویٹرین کاپٹ انڈسٹری کی تو اس کے اندر بھی ہم بہت سارے انسپریشن ایرانی کالین اور بہت زیادہ ہم دیکھتے ہیں چیزیں اب بہت سارے لوگ بات کریں کی بات کریں بہت سے ڈیمینشنز اس پر ہوت سکتے ہیں سو ایو بیسکلی انٹر اکتے ہیں بزنس انٹیپینیور یا ان لوگوں سے آپ لوگ ملتے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں کہ ٹورزم میں کس حوالے سے ایران کے ساتھ کام ہونا چاہیے دیکھیں کارپٹ انڈرسٹری بلکہ کچھ لوگ آرہے ہیں اس ایک سپو کے اندر ہمارا ملتان جو ہے وہ ثقافتی اعتبار سے ایران کے بہت قریب ہے بلو پوٹری ہمارے کافی ہے ایران میں جو ملتان اور اسفہان کی جو ثقافتی جو چیزیں ہیں کٹلری اور اس طرح کی کراکری کے لحاظ سے بہت قریب ہیں اس لحاظ سے جہاں تک بات رہی ٹورزم کی دیکھیں میڈم پہلے تو ٹورزم کی ہمارے ہاں پاکستان میں پولیسی بننا بہت ضروری ہے ابھی تک ٹورزم کو انڈسٹری کا درجہ نہیں دیا گیا جو بہت ضروری ہے کیونکہ کووٹ کے اندر میں نے دیکھا لوگوں کو بڑے مسئلے مسائل پیدا ہوئے تو میں تو کوشش ہوگی اس بات کی اوپر کہ گورنمنٹ اس کو ایزا انڈسٹری کا درجہ دے پہلے تو انڈسٹری کا درجہ دے گی تو ویزرز کے اندر بھی آسانی ہوگی کیونکہ گیرنٹیز ہوتی ہے ایک بندہ اگر ٹورزم کے لیے آ رہا ہے تو سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ جو منسٹری آف انٹیریر ہے اس کی ایک سیکیورٹی چیک ہوتا ہے کہ یہ بندہ واپس جائے گا اب اگر آپ نے ایک انڈسٹری کو درجہ ہی نہیں دیا ہوا ٹورزم کو اگر انڈسٹری کا درجہ ہی نہیں ہے تو اس میں کچھ مشکلات ہوتی ہیں باقی میں نے ایران کے کافی جگہوں پر ٹریبل کیا مشہد میں تہران میں ان کے کیش علاقہ ہے ٹورزم سپورٹ ہے اسی طرح کیسپین سی ان کو لگتا ہے جو آزربائیجان کے ساتھ اور بورڈر لگتا ہے ان کا دات اس آلسو آ ویری نائس ٹورزم سپورٹ پاکستان میں گلگل بلتستان جس طرح اوپن ہو رہا ہے اور سکردو کے جو پوائنٹس ہیں یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں کی جا سکتی ہیں اگین انٹریکشن کے لیے کچھ چیزوں کی آسانی ضروری ہے بالکل تیک اور جس وقت آسانیاں پیدا ہوں گے آٹومیٹکلی ٹورزم شروع ہوگا اور جو کاؤسٹ ہے اس کی جسا آپ نے ذکر کیا بائی روڈ بائی روڈ آپ دو دنوں میں ایران کے اندر ہوتے ہیں اگر آپ کوئٹا تھوڑی در رک جائے کیونکہ ٹرین کے لحاظ سے تو ٹرین شروع ہے کوئٹا تک ٹرین جاتی ہے ٹرین آگے مسافر گاڑی جو ہے وہ نہیں جاتی اب جو کوشش یہ ہے کہ پیسنجر ٹرین بھی ترکی تک جائے تو ریجنل کنیکٹیویٹی پہ ہی ساری بات آکے رک جاتی ہے ریجنل کنیکٹیویٹی کے اوپر کام ہوگا وہ تجارت سے شروع ہوگی سیاحت پہ جائے گی کلچرل اٹاشمنٹس ہوں گی تو یہ آہستہ آہستہ یہ ریلیشنز ڈیولپ ہوں گے ملکل جب چرکی تک جا سکتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ لوگ بائی ائر سے زیادہ اس ٹرین کو زیادہ پریفر کریں گے جاتے ہوئے ناشرل سینریز دیکھنا اور مسئل سی بازاره دیکھنی گے اسوار سے پرناشرل سپلوی解уры س perpetره پاکستانی ہے اور اسلام سیرمد rescانس میرے پ 민주 smия نیازهای اقتصادی این کشور داره به روزی شاهد این باشیم که این ظرفیتها رو ما بتونیم در پاکستان بلفعلش کنیم یعنی عملیاتی کنیم به طور مثال الان خد لوله گازی که بین دو کشور صحبتش شده و در ایران تا مرز پاکستان اومده انشالله شاهد این باشیم این خد لوله گاز اجرایی بشه و مردم پاکستان که شدیدن تحت فشار هستن در حوضه انرژی بتونن انرژی ارزان و آسان و دائمی در اختیار داشتوشن یا همینطور سایر زمین هایی که من بر این باورم یه بخش اومده ای از احتیاجات اقتصادی پاکستان توسط ایران میتونه تأمین بشه و همینطور حتما اطلاع داری یک بخش اومده ای از احتیاجات اقتصادی ما رو پاکستان میتونه تأمین کنه این برنج این فراورده های گوشتی رضا اینه که من آرزوم اینه که این دو کشور در این حوضه ها در آینده بتونن همکاری های خودشون رو توسعه بدن و همچنین شاهد تعامل بیشتر فرهنگی تعامل بیشتر تبادل همکاری های دانشگاهی تبادل دانشیو و همچنین شاهد برگزاری نمایشگاه های متعدد کالاهای ایرانی در پاکستان باشه جی کوئی خاص نکتہ یا بات تو ہے نہیں صرف ما یہ آرزو کر سکتا ہوں کہ انشاءاللہ جتنی کبیسکری اسلامی جمعوری ایران میں ہے جو پاکستان کی معیشتی ضرورتیں ہیں اس پر پورا کرنے کے لیے انشاءاللہ وہ پوری پورا ہوں اور ہم دیکھیں کہ ہم یہ دن دیکھ سکیں کہ وہ جو پاکستان کی ضرورتیں ہیں وہ انشاءاللہ ایران جو ہے اس کو فل فل کر سکے جس طرح کے گیس پائپلائن کی بات کی گئی ہے جو وہ گیس پائپلائن پاک ایران گیس پائپلائن اس وقت پاکستان کے بورڈر تک آ چکی ہے اور جس وہ انشاءاللہ کہ ایگزیکیوٹ ہو وہ گیس پائپلائن کا جو پورجیکٹ ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچے کیونکہ جس حوالے سے انرجی کے حوالے سے پاکستان کی عوام جس قدر اس وقت پریشر کے اندر ہے وہ اس کو اس پائپلائن کے ذریعے ایک سستی اور دائمی یعنی ہمیشہ جو موجود ہو وہ انرجی مل سکے اور اسی طرح جو بہت ساری ایسی ضرورتیں ہی ایران کی بہت وسیع تعداد میں جو ضرورتیں ہی ایران کی وہ پاکستان اس کو پوری کر سکتا ہے مثال کی طور پر چاول ہے گوشت ہے تو انشاءاللہ ہم دیکھیں کہ پاکستان اور ایران دونوں مالک آپس میں اپنے اقتصادی یا ثقافتی تعلقات کو مزید فروغ دیں اور آپس میں وہ تعلقات جو ہیں وہ یونیسٹی لیول تک ہوں ہمارے یہاں سے سٹوڈنٹس اور جو ہماری فیکلٹی ہے وہ ایکسچینج ہو ایک دوسرے کسا آئیں جائیں اور یہاں پاک ایران جو پورکٹ ہیں ان کی زیادہ زیادہ ایکزیبیشن نمائش کا انقادل بہت شکریہ سر بہت شکریہ سر بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ تھانکیو آکیف صاحب اور بیسٹ آف لگ آپ کے فیشنے دیویس کے لئے بہت کچھ بہت کام لوگ ہوتے ہیں جو سیریسلی پاکستان کی ایکانومی اور انٹرپنیوز کی حوالے سے کچھ کام فروٹ فول کر رہے ہوں سر آپ کا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ لیکن اگر آپ نہ ہوتے تو ہماری آرڈینس کو سمجھ نہ آتا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ویلکم بیک اور اب چلیں گے اپنے سیکھ بینٹن سٹارنگ مومن کی جانے تو جناب مقصد یہ ہے آپ کو کہ پھر سے کئیسی شخصیت سے آپ کی ملاقات کی جائے جو کہ اپنی طور پر اپنی کباسٹی میں کچھ ایکسٹر آرڈنگ کام بھی کر رہی ہیں لیکن کام کرنے کے ساتھ سے ہم نے یہ آج بھی سوچا کہ وہ اپنی فیلٹ کے لحاظ سے بہت ساری ایسی اقواتین ہیں جو انسپائر ہونا چاہتے ہیں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ آپ کو کنیک کر سکیں ان کے ایکسپیرینسز آپ کو سنا سکیں یا پھر ایسی ٹپس یا ٹریکس وہ آپ کے ساتھ شایر کر سکیں جو کہ آپ کے لئے بہتر ہو تو میرے ساتھ آدھ موجدن سبا چودری صاحبہ یہ نیسلے وی پر کیوربہ ڈپارٹن میں کام کرتی ہیں اور آج کل ہم جانتے ہیں کہ ملٹائے نیشنل میں کام کرنا یا پھر آپ پاکسانی فرم میں بھی کام کر رہے ہیں so you always need a skills لیکن اکسر ہم اپنے پروگرام سے بات کرتے ہیں کہ دگریز تو ہمیں بل جاتی ہیں لیکن کہیں نہ کہیں جب جب لینے کی بات آتی ہے تو جو جب کی دباند ہوتی ہے وہ شاید دگری کبھی پورا نہیں کر پاتی اور وہ skills کبھی نہیں کر پاتے تو اسی پر ہم بات کریں گے welcome to the show سبا تو سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ کوپرین انڈسٹری میں گیپس کیا ہے جب ہم بات کرتے ہیں اور اسے ہم کیسے پیل کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو thank you very much for inviting me again so اکرا بہت ہی اچھا topic آپ نے select کیا ہے آج discussion کے لیے ہمارے corporate sector industry اور academia کے درمیان جو ہے gap پایا جاتا ہے اس سے یہ مطلب ہے کہ جن skill set کی اور جن tools and techniques کی ہمارے انڈسٹری کو ضرورت ہے شاید ہمارے educational institutions ان پر ابھی for the time being focus اس طریقے سے نہیں کر پا رہے جس طریقے سے کرنا چاہیے سب سے پہلے تو میں دسکاس کروں گی کہ جو ہمارے curriculum ہے ان کی رویزن is very important گوئنگ انڈسٹری نیٹس کے مطابق ہمارے curriculum کو جو ہے change کرنا ہے اس کو اگر تھوڑا سا میں کنیکٹ کرنا چاہوں آئیٹی سکتر کے ساتھ ہمارا جو فیوٹر ہے وہ آئیٹی کا ہی ہے ڈیجیٹالائزیزیشن کا ہی ہے so the other day میں different یونیورسٹیز کی ویب سائٹس پر جا کے ان کی کمپیوٹر سائنسی سائنسی سٹوڈنٹس کے لیے جو کورس آؤٹلین ہے میں اس کو ریویو کر رہی تھی تو آج تک بھی جو ہم لینگویج اپنے سٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہیں وہ C++ ہے ویراز ابھی جو need of the time ہے وہ پائیتھون اور اسکیو ہے ایمازون کی جتنی میتھوڈالوجی ہے وہ پائیتھون پہ ہے دیجیٹالیزیشن آپ لے لیجیے فورکیسٹنگ ٹیکنیکس جو ہیں یہ پائیتھون پہ بیس کر رہی ہیں سو ایمازون کو اب پائیتھون کو اپنے کورس آؤٹلین میں لے کر آنے کی ضرورت ہے اس کے علاوہ اگر میں بات کروں تو ریسرچ اینڈ ڈیویلپمنٹ اوپرچنیٹیز جو ہیں پاکستان میں ان کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے تھوڑا سا اگر ہم دیکھ لیں تو اگن میں انڈیا کی اگزامپل لوں گی کہ انڈیا میں جو ہیں اوٹوموبیل انڈسٹری وہ ہم سے کافی بہتر اور کافی آگے ہے ریزن کہ وہاں پر ٹاٹا موٹرز ہے وہ لوکلی جو ہیں اوٹوموبیل جو ہیں پروڈیوس کر رہے ہیں بر جب پاکستان میں آپ آئیں تو پاکستان میں تین سے چار کمپنیز جن کی کے منوپلی ہے اور پرائسیز اتنی زیادہ ہو چکی ہیں کہ ایدر یو بی اپر پروپٹی اور یو بی ایک سو اکرائیس چیز میں آپ بھی میرے سے agree کریں گے کہ ٹیلنٹ کی تو پاکستان میں کمی بلکل نہیں ہے ہر سال بہت سارے انجینیرز جو ہیں وہ گراجویت ہوتے ہیں زبردست یونیورسٹی سے پاکستان میں سو اس ٹیلنٹ کو ہمیں چینلائز کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں we need to start thinking along these lines we need to take such initiatives اس کے لابے ایک چوٹی سی اگزامپل ہے کہ ہمیں لوکل پروڈکشن کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے سمی کنڈکٹرز ہیں بہت چوٹی سی ہر ایک الیکٹرونکس میں یہ استعمال ہوتے ہیں سمی کنڈکٹرز جو ہیں وہ سیلیکون سے بنتے ہیں اور سیلیکون جو ہے سیلیکا سے پروڈوس کی جاتی ہے اب جو سیلیکا ہے وہ سینڈ سے ہم اس کو ڈرائیف کر رہے ہوتے ہیں اب جب میں سینڈ کی بات کروں تو پاکستان میں سینڈ کی کمی ہے ہم بٹ اگین ہمارے پاس we have best Ingenieurs in Pakistan so Ingenieurs Universities hein R different Universities میں جا رہے ہیں جو ہیں Seminars webinars کو Option Republic رہے ہیں اسی topic کے اوپر کے اندیسٹری کی کیا نید ہے ویراز جو ہماری اندیسٹیز ہیں وہاں پہ ستودنٹس کو کیا پڑھایا جا رہا ہے اس گیپ پہ کافی ساری fruitful ڈسکشن ہم کر چکے ہیں ایک last discussion ہم نے اندیسٹی اوپ ایڈکیشن میں کنڈاکٹ کیا and i was invited as one of the panelists so i was very happy to see the energy of the students even جو ہاں کے بیسی صاحب ہیں he was dedicated کہ وہ اندیسٹری کے professionals کو بلائیں تاکہ وہ آ کر ستودنٹس کو گائیڈ لائن پروائیڈ کریں کہ ان کے کیا انپوٹس ہیں ستودنٹس کو کون کون سا سکل سیٹس پہ اپنے توجہ دینی ہے فیوچر کی ان چیزوں پہ جا رہا ہے ٹھیک ہے اچھا مجھے یہ بتائے کا ایسی سکلز کونسے ہیں جس کی ڈیماند آپ سمجھتی ہیں بہت زیادہ ہے very good question اکرا so اندیسٹری میں جن سکلز کی ڈیماند ہے اور جو کہ مجھے لگتا ہے کہ اگلے دس سالوں تک یہ سکلز جو ہیں آپ کو بہت مدد دے سکتے ہیں اس میں سب سے پہلا جو سکل ہے جو کہ تمام لوگوں کو سیٹھنے کی ضرورت ہے it is emotional intelligence now ایک کنونشنل خیال یہ تھا کہ جن لوگوں کا IQ بہت ہائے ہے وہ جوب میں بھی کافی ترقی کرتے ہیں اور اپنی لائف میں بھی بہت سکسیسکل رہتے ہیں but with the changing times یہ جو ایک سوچ ہے یہ بدل چکی ہے آج کل کے دور میں جن لوگوں کی emotional intelligence ہے وہ ہی اپنے کریئر میں بھی advance ہوتے ہیں اور وہ اپنی زندگی بھی بہت بہتر طریقے سے گزارتے ہیں اور تھوڑا سا اگر بات کرنا چاہیں کہ emotional intelligence کیا ہے so یہ awareness ہے کسی بھی انسان کی اپنے emotions کے بارے میں اور ان کو manage کرنا and then emotions of other people and group ان کے کیا emotions ہیں اور ان کو کس طرح سے manage کیا جا سکتا ہے so emotional intelligence کی further دو categories ہیں آپ کے personal skills and then your social skills آپ کے personal skills میں is your self awareness your self control your self management your determination آپ میں کتنی ڈرائیو ہے کہ آپ زندگی میں آگے بھرنا چاہتے ہیں and your optimism social skills کی بات کرنے تو اس میں آپ کی leadership آ جاتی ہے آپ کا کو آپ کا proactive cooperation آ جاتا ہے اور یہ کہ آپ دوسروں کے ساتھ کیسے behave کرتے ہیں آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ different group situations پہ کس طرح سے آپ operate کرتے ہیں آپ کو اپنے کیا ہے اور کس طرح سے آپ کو اپنے کیا ہے اور سکیدلی جو ہے کہ problem solving skills are very important کسی حد تک تو universities میں بتایا جاتا ہے بہت بریف لین skills کے بارے میں برکہ یہ اتنے زیادہ ضروری ہیں کہ what is the structured approach to problem solving basic level کی problem solving کیا ہے and then advanced level کی problem solving techniques کیا ہے یہ جو white belt ہے green belt ہے black belt ہے یہ کیا چیزیں ہیں کس طرح کے projects ہوتے ہیں جب problems آ جائیں تو ان کو solve کیسے کرنا of course daily life میں ہم سب کی بہت ساری problems آتی ہیں and we know how to solve problems we do solve problems but ایک structured way میں ان کو کیسے لے کے چلنا ہے so mostly میں نے کیا دیکھا ہے کہ سٹورنٹس جو ہیں جو اپنی دگری کو complete کر لیتے ہیں اس کے بعد وہ advanced problem solving techniques کے لیے certification کے لیے جاتے ہیں جس کے لیے they pay higher amounts so universities کو چاہیے کہ ان techniques کو different case studies کے ساتھ سٹورنٹس کو during their educational tenure ہی بتانا شروع کریں then ایک بہت جو important skill ہے وہ decision making ہے decision making کو بھی کہیں پر touch نہیں کیا جاتا ہماری courses outline میں like جب آپ corporate میں آ جاتے ہیں industry کو کو join کرنے ہیں تو ایک newly joined professional کو نہیں idea کہ اسے decision کیسے لینا ہے کتنے لوگوں کو decision میں involve کرنا ہے کو ان کون سے stakeholders ہیں جو آپ کے decision making میں رہے ہیں رہے ہیں decision making آپ کی ڈریکٹ لنک کر رہی ہوتی ہے critical thinking سے پچھ من سے ہی ہم سنتے ہیں کہ ان steps کو فالو کر لو ان procedures کو فالو کر لو ان guidelines پہ چل لو ہمیں یہ بتا دیا جاتا ہے یہ نہیں بتایا جاتا کہ آپ نے سوچنا کیسے ہے سوچنا بہت ضروری ہے critical thinking is very very important اچھا اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ ریفرنسز کے لئے آپ سے job ریفرنسز مانگے جاتے ہیں تو اکسر لوگ xyz کا نام لگ دیتے ہیں بلا یہ جانے کہ پتہ نہیں وہ fruitful ہوں گے یا نہیں اس کی کتنی importance بڑا ایک important question ہے کیونکہ میرے پاس جتنے بھی لوگ کاریئر کانسلنگ کے لئے آتے ہیں یا جتنے بھی student مجھ سے ملتے ہیں وہ یہ والی بات ضرور مجھ سے پوچھتے ہیں سو میں ان کو ایک ہی بات کہتی ہوں کہ ریفرنس می بھی آپ کو انتریبیو تک لے جائے بچ بیٹھ جائیں گے تو آپ کا اپنا talent ہے وہ آپ کے کام آئے گا بالکل ٹھیک آپ اپنے talent کے ذریعے ہی یہاں پہ ہائر ہوں گے اور پھر let's suppose کہ ہائر بھی ہو جاتے ہیں somehow through some reference لیکن جب آپ job پر جائیں گے تو وہاں اگر آپ پینت نہیں کرتے آپ perform نہیں نہیں کرتے if you are not talented اگر آپ کا attitude ہی ٹیک نہیں ہے تو آپ survive نہیں کر پائیں گے اپنے skill set کو enhance کرنا بہت ضروری ہے اب skill کیجئے آپ کو update کیجئے ابھی تو we are in very good times جب everyone is able to reach out to LinkedIn بہت سارے platforms ہیں جہاں پر آپ جا سکتے ہیں networking کیجئے different organization کے professionals جو ہیں LinkedIn پہ موجود ہیں آپ ان کی guidance لے سکتے ہیں and then there are many positions which are being displayed at LinkedIn تو آپ وہاں جا کر apply کر سکتے ہیں like اگر میں لگاؤ 10 سال پہلے یا 15 سال پہلے یہ facility نہیں تھی جب ہم لوگوں نے professional دنیا میں قدم رکھا تھا but آج کل کے students جو ہیں they are very lucky کہ ان کے فاس بہت سارے platforms ہیں جہاں وہ جا کر اپنے لئے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں they can improve themselves بلکل ٹھیک اچھا مجھے یہ بتائیے very last question اچھی job حاصل کرنے کے لئے اچھی CV بنائی جائر بھنا ضروری ہے very good question Nikra CV بنانا جو بہت this is very critical اب student point of view سے یہ ہے کہ آپ اپنی CV پر اپنا objective بہت clear رکھیں اپنے email addresses کو کوشش کریں آپ کے نام کے ہوں بہت professional جو ہے وہ اپ CV دیکھ کر بہت professional feel آنی چاہیے then اپنی education کو بہت اچھ سے اس میں define کیجئے اور اس کے بعد آپ نے student life میں جتنے projects کیے ہیں ان projects کے بارے میں اپنے CV میں ضرور جو ہے اپنی details دیجئے کیا آپ کا project کیا تھا what was the objective اور اس کی outcomes کیا تھے پروجیکت سے جو ہے آپ کوئی اگر cost avoidance فکس کرنی چاہیے آپ نے ہمیشہ ریکیوٹر کو ایک ایسی چیز کچھ نہ کچھ دینی ہے cv میں جسے 100 cv میں جب وہ اپنی سورٹنگ رہے کچھ نیچ ضرور دیگھے اور امیشور کہ آپ اپنے objective بڑے خلیر رکھیں گے اپنے projects کو بڑا خلیر لی بتائیں گے اپنے سکل بڑا دیں گے اپنے ریکیوٹر کو تو کافی سارے چانسز ہیں کہ آپ کو انٹو بی کے لئے ضرور بلائی جائے گا بہت شکریہ سبھا آپ کا اور بہت زیادہ امپورٹن انسائیٹ انہوں شیئر بھی کی اور ٹرپس انٹرکس بھی شیئر کی بکیز اچھی جوب ہونا اور اچھی چیز کو ڈیٹرمن کرنا یہ موسیقی 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 اپنے سیگمین فیسز آف ایکسٹینج کی جانے ہیں تو جناب آج فیسز آف ایکسٹینج میں جن سے ہم آپ کو ملوانے والے ہیں وہ بھی اپنی اپنی کپاسٹی میں بہت ہی اچھے کام کر رہے ہیں پہلے میں آپ کا تعریف کراؤں گی زارہ خورب صاحبہ کے ساتھ یہ بیسکلی شیز علامز پراجویٹ گلوبل یوگراد پروگرام ہے اس کے اندر یہ گئیں دوہزار تیرہ میں مختلف ڈیفرنڈ رولز ویریس اوگنیزیشن کے ساتھ انہوں نے وزیٹ بھی کیا کام بھی کیا سٹے دپارٹمنٹ کے تھوڑ جب یہ وہاں پر گئیں اور اب جو ہیں یہ پاکستان کو انہوں نے ریپریزنٹ کیا تھا ایسی او یودھ فورم میں جو کہ رشیا میں ہوا اور فلحال زارہ is فوکسنگ on مومن امپاومنٹ ایڈوکیشن ان پروموشن آف پاکستانی کلچر اور ایک اجرال پروجیکٹ بینشمنٹ ہے یو ایس بیسٹ ٹارٹ اپ اس کے لئے یہ کام بھی کر رہی ہیں ورکم پر تشوزارہ اور ان کے ساتھ جناب موجود ہے یہ بھی علمینائے ہیں سٹے دپارٹمنٹ کے محمد آمر صاحب بیسیکلی ان کی فیلڈ ہے فنڈ ریزنگ اور مارکٹنگ پروفیشنل ہے اور شاکت خانہ میں موریل کینسل ہسپتال جو کہ ہم جانتے ہیں کہ فری کینسل پیشنس جو صاحبے استطاعت لوگ نہیں ہوتے ان کا یہ علاج کرتا ہے as a manager national fundraising یہ وہاں پر کام کر رہے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جتنی charities اکتھی کرنے میں شاکت خانہ مارکے ہیں یا آج تک کر بھی رہا اور اچھا کام بھی کر رہا ہے so محمد آمر صاحب is leading that اور یہ بھی سٹے دپارٹمنٹ ایک پروگرام میں گئے ہیں community college for international development میں ان کا پروگرام تھا ایک سال کیلئے اور اس کے بعد انہوں نے اپنی business management میں ڈگریز بھی پوری کی ہیں motivational speaker بھی ہیں مختلف چیزوں پر بات کرتے ہیں youth activism پر کرتے ہیں professional development کرتے ہیں obviously cancer awareness پر تو کرتے ہیں welcome to the show sir تو سب سے پہلے زارہ women empowerment کی بات کریں اور بیسکل آپ سٹارٹ اپ کے ساتھ کام کر رہی ہیں خواتین لڑکوں میں بہت زیادہ رجحان ہے آج کل سٹارٹ اپس کا خواتین میں کتنا ہے I think خواتین میں بھی ہو رہا ہے رجحان اور کافے خواتین بھی ہیں ان کے سٹارٹ اپس ہیں because like I went to the National Incubation Center in Islamabad and we did an entrepreneurship boot camp with the US embassy تو وہاں پر بھی کافی I met a lot of females who were working in start-ups and who had their own start-ups obviously they were male involved as well in those start-ups but خواتین کافی ہیں آج کل کافی زیادہ پولکتے ہیں کام کرنے because education زیادہ ہے نا بارتوں کی so being in the start-up کیا اس کے لیے کام کرنا جب آپ گئیں اپنی پروگرام کیلئے so how it helped you to shape your personality and your experiences towards your practical life so the biggest thing about my program was I went on the Global Ugrad Exchange Program so it was like a six months program I was in Missouri State University وہاں پر the biggest thing that changed about me was my perception پاکستانی کلچر is very different from the US culture so وہاں پر how people are how people interact how people generally have relationships with each other those things are very different تو وہاں جب وہاں جاتے ہو tab you understand those things my role today is as a scrum master I manage the team in the US as well as the team in Pakistan so I am the middle person I know the culture of Pakistan and know the culture of the US so I am like the middle person and because of that exchange I am able to do this role very well so I think that plays a very important part فائدہ ویسے یہ ہوتا ہے because میں خود بھی جا چکی ہوں آپ کو کمپہین کرنے میں احسانی ہوتی ہے کہ پروفیشنل اور بزنس ٹرمز کے ساتھ آپ کو کیا اٹیٹیوڈ رکھنا ہے کس طرح بات کرنی ہے because کھل کلچرز میں دوس اور دونس ہوتے ہیں چھو کہ سمجھنے ضروری ہیں اچھا محمد آمیر صاحب فاند ریزنگ اور مارکٹنگ پروفیشنل ہیں آپ اور پاکستان میں اس کا رول اس لئے بھی اہم ہے because like شاکت خانم we have lots of hospitals charitable institutions جو کام بھی کر رہے ہیں اور ایتی ساہب کر رہے ہیں اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اب بھی کر رہے ہیں اور خود خان ساہب بھی کر رہے ہیں so being a professional آپ کو کیا لگتا ہے کہ manager national fundraising ہونا itself is a separate domain اور اس کے اندر پڑھائی بھی ہونی چاہیے اور اس میں لوگ کو آنا بھی چاہیے جی بڑا اچھا question کیا آپ نے fund raising پہ جتنا focus یا charity پہ جتنا focus اب ہو گیا میرے خیالہ پہلے اس طرح سے نہیں تھا اور اب to the extent کہ اتنا competition بھی ہو گیا that it's آپ کہہ سکتے ہیں کہ to some extent یہ بھی commercialized ہو گیا آپ کو آپ دیکھیں تو charities کے billboards بھی نظر آتے ہیں آپ کو tv پہ ان کے commercials بھی نظر آتے ہیں تو اس وجہ سے ضرور ہونا چاہیے unfortunately پاکستان میں ابھی اس طرح سے نہیں ہے اور اور وائل آئے وائز ایو ایو ایس تو تب مجھے تھوڑا سموکا ملا کیونکہ میری دگری جو ہے وہ پیورلی بزنس مینجمنٹ تھی لیکن میں جانے سے پہلے بھی شاکتھانم کے ساتھ ہی کام کرا تھا انہیں نے ادھر کپیسٹی پیورلی بھی شاکتھانی سے پیورلی بھوالی بھوالی بھول اللہ بھول میں اکتھانی سے پیورلی بھول چنی؟ میں کام ہوتا ہے وہ لوگ اس طرح سے کرتے ہیں اور آبیسیلی دیارت ایڈبانس لیول لیکن باہرین اف دی بات ہوئی ہے کہ آپ کا کارس جو ہے وہ کتنا سٹرونگ ہے اور کتنا کریڈبل ہے تو سر ایکچلی فاندریزنگ اگر بہت ہی سادہ الفاظ میں بات کی جائے تو کسی اچھے کارس کے لیے پیسے اکٹھے کرنا اور ہم آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سادہ سیلیبرٹیز اس کے لیے استعمال کی جاتی ہیں بہت سادہ ایسی نون پرسنالٹیز یوز کی جاتی ہیں جو کہ خود اپنے میسیجز دیتی ہیں لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں خان صاحب نے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ اکٹیوٹیز اپنائی انڈیا سے سنگرز لے کر آئے پرسنالٹیز دے کر آئے ڈیانا آئیں اور پھر یہ سب کچ سلسلا چھلا سو جب آپ یو ایس کئے سو وہاں پہ اور یہاں کا کلچر میں کیا چیز آپ کو ڈیفرنٹ نزر آئی سو جب وہاں پہ گئے تو ہم یہی فنڈیزنگ اور مارکٹنگ کو ڈسکس کر رہے تھے تو اس میں شاکت ہانم کو ہم نے ایس کئی سٹڈی جو ہے نا وہ پیزنٹ کیا تو اس میں ایک چیز جو بڑی سٹرونگلی ہائی لائٹ ہی وہ ایک چیز جو 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 جس سنیریو کی آپ بات کر رہی ہیں کہ وہ جو ایک پرسنالٹی اورینٹی جو چیلٹیز ہوتی ہیں نا جیسے ایدی صاحب کی اپنی پرسنالٹی اور ایک کرزمہ تھا ابھی بھی ایدی کا نام اس طرح سے یہ ہے بہت ہی اسی طرح سے یہ ہے بہت ہی اسی طرح ہے اسی طرح ہے ابھی بہت ہی موٹل تو وہاں پہ ایک چیز بڑی سٹرونگلی ہائی لائٹ ہوئی کہ ابھی تو خان صاحب جو ہے وہ ایسی ارنونڈ پرسن انہوں نے اس کو شروع بھی کر دیا ہے چل بھی رہا ہے لیکن کب تک آپ لوگ جو ہے نا ان کے اوپر رلائے کریں گے کیسے اس کو لے کے آگے فیوچر میں کیسے لے کے چلیں گے تو وہی سے جو ہے ایک 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 thought process شروع کیا کہ جی we have to move away from him strategically وہ ہر وقت اس کو سسٹین نہیں کر پائیں گے اور اس کو ہم نے بھی experience بھی کیا کہ جب وہ وہاں پرائم نیسٹر تو وہ بھی ایک پرائم نیسٹر تو وہاں پرائم نیسٹر تو وہاں پرائم نیسٹر بھی شاکت آنم ہی کیوں نہ ہو کیونکہ پرائم نیسٹر تو بورے ملکہ ہوتا ہے تو وہی پرائم نیسٹر تو بورے ملکہ ہوتا ہے ہم نے ان کو اپنی کیمپینز میں یوز کرنا بلکل منیمال کر دیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ after 2010 there are hardly any campaign جس میں خان صاحب کا فیس یا شاکت آنم کے لیے اس طرح سے ان کو یوز کیا گیا ہو ہم نے اپنی کیمپینز خود جو کہ patient oriented تھی جو ہماری true stories تھی جو بچے وہاں پر جن کا علاج ہوا یا وہ جو ماں جن کے بچوں کو ٹریٹ کیا گیا ان کی طرف سے ہم نے ان کی stories کو شیئر کیا اور اس سے جو انا لوگوں کو ہم نے کنونس کیا کہ یہ ایک آدھ ہے اس کو آپ کو سپورٹ کرنا ہے میرا خیال ہے کہ یہ بہت ضروری ہے اور یہ چیز جو یہ بجے یو ایس میں جا کے اس کی اوہرنسی اس کا پتہ چھنا اچھا یہ چھوڑا سمیں آپ کی بات سے اگری کروں گی بگیس پسالٹیز کو چھوڑ کر جو ہیومن اینگل کو آپ نے ایڈوٹائز کرنا شروع کیا جو ہیومن اینگل کو آپ کی ایک بچے کی چل رہی ہے بہن بھائی آپ اس میں انٹلاک کر رہے ہیں اور بہن دعا کر رہی ہے کہ اس کا بھائی ٹھیک ہو یہ ہیومن اینگل بہت زیادہ آپ کو لگتا ہے کہ کلیک کرتا ہے اور عوام میں شعور آتا ہے کہ وہ آئیں اور ڈونیشنز دیں اچھا زارہ آپ کیا سمجھتی کون کون سی چیزیں جو ہم لیک کر رہے ہیں آج بھی آپ کیا سمجھتی کون کون سی چیزیں آمم I think the entire mindset because ہمارے پرانا mindset چلتا آرہا ہے کہ عورتیں گھر کے لیے ہی ہیں گھر کے کام کرنے کے لیے ہیں but عورتیں بہت آگے بڑھ چکی ہیں ہماری ایڈوکیشن ہماری ایڈوکیشن ہماری ایڈوکیشن عورتیں بہت آکا ابھی بھی یہ ہے کہ once they get married most of the women don't work they are like ghar پر فکس & everything بچے خلاص بخشن بچے اپنا بھی کچھ لے کے چلنا چاہیے یہ mindset change اور ایڈوکیشن لیے ان ہماری ایسا رگھراہ کا مجھے ایسا ہے مس لگے رائے ہیں پھر پھر اس میں اسے بھی сним پھائیں سب وقتی ان بیڈیورٹی کنے پھر دورس کی ایسا ہے بہترین طرح کے متر، بہترین ایسا ہے اور بہترین ایسا ہے ہیں ایک بندہ نیتے ہیں اور ایسا ہے یا ہواکٹیں ان سب سے بھائیو رہان ہے ساستنے ہیں کچھ رہا ہے ماہ حالتان ہے منہ بھی ہمتی کرنے کی ایسا ہے وہ ایسا ہے بہت سارے لوگ جب آپ فاندرزنگ کر رہے ہوتے ہیں تو پبلک کا concern ہوتا ہے کاؤنٹابلیٹی کا اور اس چیز کا کہ to make sure کہ جو پیسے وہ دے رہے ہیں یا آپ کے لئے collect کر رہے ہیں اس کا use وہ پرپر لی اسی پرپس کے لئے ہو رہا ہے وہ شیدی نہ ہو so being that manager how you insured it while the campaigns because بڑا ضروری ہوتا ہے پبلک کو بتانا کس طرح insure کرتے ہیں right so uh bada achcha svaal آپ نے کیا and we have been targeted in the past over on this political parties آپ کو نے دیکھا بھی ہوگا آپ نے victimize کرنے کی کوشش بھی کی so ہمارے لئے it becomes even more important and we are extremely concerned about that so there are a number of checks which are in place first we have a very sophisticated accounting system so each and every penny that comes to the hospital through any channel whether it be a banking channel you have a single sms you can donate to us 20 rupes you can donate to us whether you put a coin into one of our coin boxes which you have seen in different malls and outlets so that's what we have seen behind each one a whole process which is our internal auditors plus our accounts they are also external auditors external auditors which are leading auditors of pakistan and not only there they are also publicly available you can go to our website and take us to our 94 and take us to our annual audit reports on the website and anybody can go and check those so this is how to place our checks and balances and the second thing is is that things are financial controls were also very important and It is more informações come to us because I have honestly ensured that the bank is rimble now is the one way how to place it we will INFORMATE it it will secure this but the second thing is about how to live the money comes in so id alright ہے کہ ہمارے بارے بارے داریکٹرز ہیں ان کے پاس ہے اور وہ بڑا ٹرانسپارینٹ سا پروسس ہے سارے ہمارے جو آپ نے دکھا ہوگے ہماری وہ ہائیڈ زکتہ کرنے کی کیمپین بھی ہوتی ہے سب سے زیادہ جو آڈٹ پہ ہمیں جو وہ پکڑتے ہیں اس کے اوپر آکے نہیں کہ کھال کا حساب جو ہے اور وہ ہمیشہ ہم انہیں دیتے ہیں کہ جو کھال سے زیادہ ہے کہ کھال سے ہی تو پیسے زیادہ زیادہ ہے یہ کھال سے زیادہ آٹھے ہےém ابکے پیسے کافی ہسے ہمیں چھو گئے여� techno ہے کہ ہم ایکی اگر cienttہ کے انسان ملت سے پیسے زیادہ جو ہنinations گھومہ چلگو ہےamine کیockingہ خام ٹلی ہیں لون جو سید دپارٹنگ کی سکولرشپ سے سیکھ کر آئی ہوں آپ چاہتی ہیں implement کریں there are lot of things basically وہاں جا کے mindset کافی چینج ہوا like the one thing i learned from my exchange was that i was able to explore myself یہاں پر بہت پریشر ہوتا ہے امی ابو بھائی and then society and then friends everybody there's a lot of peer pressure when i went there i was able to explore myself کہ میں کیا ہوں and then i realized کہ i like doing community service ach i literally تو سے differentiate کروں گی that was not a peer pressure so that is آپ کی dependency یہاں پہ کتنی تھی and being when there and then independence جو آپ کو feel ہوئی کہ محفود اپنی اون پہ کچھ کر سکتی ہے and then i make my own decision i don't have to ask anybody but وہاں سے وہ سیکھ کر آئی کہ i am the kind of person who needs to be active all the time i am the kind of person who likes doing community service so when i came back i worked for Pakistan US alumni network for a while and it was a great experience because i was able to do a lot of projects with them education پہ کرا ہم نے social media پہ workshops کی ہم نے different women in form پہ workshops کی culture پہ workshops کی just to you know community میں ایک awareness create کرنے کے لئے کہ یہ چیزیں بھی ہیں یہ mindset بھی ہے یہ perspective بھی ہے just for that we did a lot of activities with the US consulate and it was a very good experience working with those that like آپ اتنا کچھ سیکھتے ہو that experience through and so میرا exchange jانے کا basically یہ تھا کہ کتنے لوگ وہاں پہ volunteer work کرتے ہیں پاکستان میں اتنا نہیں ہیں یہاں پہ there are very limited people who are actually doing volunteer work and they're doing about dedication and the community I got through that exchange the Pakistan US Illumina Network they that is such a strong community that throughout Pakistan they are doing such good activities ہر شہر میں ہر ایریا میں ہر کوئی نہ کوئی جو ہمارا member ہے they are doing some kind of activity اور اس سے آپ connect ہو جاتے ہیں and then you get so many good ideas and then you can initiate your own project and now I'm trying to initiate my women empowerment project I have not initiated it yet but I'm working on it so وہ وہ passion that was created through the exchange یہ بڑی اچھی بات ہے اچھا آبیر صاحب مجھے بتائیے کہ آپ motivational speaker بھی ہیں کوئی ایک ایسی چیز جو آپ سمجھتے ہیں کہ ضرور اس field اور اس domain کے اندر ہونی چاہیے ہماری youngsters کو adopt کرنی چاہیے وہ کیا ہو سکتی ہے اگر اس فیلد میں آنا تو ایک چیز جو بہت ضروری ہے آپ دل سے آئیں اس میں اگر آپ صرف جو آپ کے لئے یا یا آپ اگر آئیں گے تو اگر آپ اگر آپ صرف اگر آپ صرف جو بیچ میں یو ایس تلا گیا ادر بھی کچھ تھوڑا سا کام کیا اس کے علاوہ دیکھوں اور بیچ میں میں چھوڑ کے ادر ادر بھی گیا کچھ اور اگر ارگنیزیشن کو بھی explore کرنے کی کوشش کی لیکن وہ سیتسویکشن آئی نہیں اور وہ پھر بیٹھ کے آپ تھوڑا سا انٹروسویکٹ کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ یا کیا ہوا کیا ہے اور دین ای ریلیزد کہ آپ کی کی انٹرنل موٹیویشن جو ہے اور وہ alignment to the cause جو ہے وہ بہت ضروری ہے اگر آپ وہاں صرف جاب کے لئے جائیں گے تو پھر آپ اس طرح کے cause کے ساتھ کام نہیں کر پاتے کیونکہ آپ کا ذہن ہوتا ہے کہ اس طرح کے cause میں اس طرح کام چلتا نہیں ہے یہاں پہ آپ کو بیوند دی کال آف دیوٹی جو ہے آپ کو جانا پڑتا ہے اور ساتسفیکشن بھی اسی سے آپ کو ملتی ہے وہ اکثر جو میرے جونیرز ہیں یا جو نیوکومرز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ we see you always very motivated and energetic جو ہے آپ تکتے نہیں آپ بھاگی جاتے ہیں میں کہا میں بھی تکتا ہوں سارا کچھ ہوتا ہے تو ہم لوگ یہاں ہاں 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 بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں میں کہتے ہیں جب میں تکتا ہوں یا مجھے لگتا ہے کہ میرا میرا اینجی لیوند بیٹھے ہیں تو میں صرف اٹھتا ہوں جا کے اوپیڈی یا چکر لگا کے آتا ہوں میں پھر خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تنہیں مجھے وہاں ہی رکھا ہوا تنہیں مجھے یہاں رکھا ہوا یہ بڑی خوبصورت بات ہے بات ہے اور اوپیڈی 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 بیٹھے ہیں تو آپ کو جب feel کرنا ہو کہ how much you are blessed except the money portion آپ کتنے اللہ تعالی نے رحمت دی ہیں تو آپ دو منٹ کھڑے ہوں چار سال کے بچے سے چالیس سال اور اس سے اوپر کے لوگ آپ کو اس طرح نظر آتے ہیں کیمو اور انٹرنلی اچھا کام تو کیمو کری رہی ہوتی ہے بات ہے آپ ہل جاتے ہیں ایک ایک ایسی 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 زارا آپ مزید کیا کرنا چاہتی ہیں کوئی ایسا goal جو اچیف کرنا چاہتی ہیں ایسی 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 اگر کوئی بندی رہی ہے کسی کو منع مجھے زیادی کسی اور کوئی سمجھ نہیں پا رہا اور سمجھ نہیں پا رہی کیسے کسی کو جائے کہ ہاں کیا ہو گیا تو اس سے شئے ایسی کیا اور ہی ہمارے ہاں ہوتا ہے ایک بندہ دوسرا بندہ پھر سب سب وینت ہوتا ہے تو what I saw in the US is the growth mindset husband wife ساتھ ساتھ grow کریں گے wife کی الگ چیز ہے husband کی الگ چیز ہے دونوں کی family بھی important ہے دونوں family میں بھی invested ہے but دونوں ساتھ ساتھ grow کر رہے ہیں اور کوئی ایک پریشان ہے کوئی ایک mentally upset ہے تو دوسرا اس کی help کرتا ہے یہاں پر ہوتا ہے یہاں پر ہوتا ہے کہ یہاں تم تو پاگل ہو like this is the kind of mindset this is what I want to work on ہر ایک کے اپنے اپنے رولز آپ کے مطابق so there's this like there's a few groups on facebook جہاں پر میں stories ہروں پڑتی ہوں where women are so disturbed not just because of their husband but because of joint family system کہ بھئی ہمارا ہم سے کوئی نہیں پوچھتا کہ ہمیں کیا چاہیے ہماری کوئی کیا نہیں کرتا so I think mental health میں women کی کام کرنے کی بہت زورت ہے especially the housewives who are stuck who don't know where to go بالکل جی بہت اچھی بات ہے and we wish you best of luck in that کہ آپ اپنی اپنی capacity پہ کام کریں بہت شکریہ سر آپ کا indeed آپ نے بہت زیادہ وہ insights جو کی because community service کی جب بات آئے اور یہ بات آئے کہ community development اور ایک عام آدمی کی بہتری کس طرح ہو سکتی ہے so آپ اس کے لئے بہت اچھا کام بھی کریں and I wish you best of luck کہ اس سے آگے بھی probability کریں تو ناجرین یہاں پر اب ایک break لیں گے انہیں خدا حافظ کریں گے لیکن آپ نے کہیں نہیں جانا welcome back اور اب چلتے ہیں اپنی segment fashion praise کی جانب تو جڑا میسا جو آج guest موجود ہیں وہ social media پہ بہت active ہے blogger ہیں اب blogging بہت قسم کی ہوتی ہے آرپس کل تو پاکستان میں different bloggers ہم دیکھتے ہیں لیکن ان کی speciality یہ ہے کہ انہیں کھانے سے چکے لگاؤں ہیں تو food blogging اور fashion blogging یہ بہت زیادہ کرتی ہیں مریم حسنان کا نام ہے welcome to the show مریم thank you so جب ہم food blogging کی بات کریں تو definitely اس کے لیے آپ کو visit کرنا پڑتا ہے so کتنا visit کرتی ہیں کھانے کے لیے ach so basically جب start-up تھا 2 years before تب تو میں نے بہت زیادہ visit کیا ہے like 2 years میں 2 and a half year میں میں نے 380 plus restaurants کو visit کیا ہے ach so اور سے ہیت کے لحاظ سے بھی کافی اچھی خاصی ہو گئی تھی میں تو یہ میں نے چھوڑا کم کیا کھانا پینا اور 380 restaurants میں جب میں گئی taste مجھے develop کرنے کا ایک شوق پڑ گیا کہ اچھا taste کہاں پر ہے کہاں نہیں ہے کونسے چیز اچھی ہے خیر ابھی بھی calls آتی ہیں کہ کونسے restaurant میں جائیں کہاں پر جائیں کیا چیز special ہے کیا نہیں اچھا 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 لوگ سمجھتے ہیں کہ چونکہ یہ بلوگنگ ہے اور بلوگنگ کے ذریعے you are getting the free food تو آپ اس کی تعریف کر دیتی ہیں is that true اچھا بیسکل یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جب ریسٹورانٹ کی طرف سے invite آتا ہے آپ کو جانا پڑتا ہے اور بہت سے لوگ ہیں جو اس طرح کی ریویوز دیتے ہیں بہت میرے لئے گوڑ گفٹڈ کچھ اس طرح کا ہوا کہ میں اپنے چانل کے تھو جو ہے وہ بلوگنگ کرتی تھی بلوگنگ رہی coverage کرتی تھی فوڈ کی اور اس کو اپنے پرسنل چانل پر جو اپنے سوشل میڈیا ہے ان کے اوپر میں اپلوڈ کرنا اور اپنے ریویوز جو ہے وہ ترولی دے دے تو یہ میرے ساتھ ہوا ہے کہ گوڑ گفٹڈ ہے اٹراکٹ ہو جاتے ہیں اس چیز کی جانے آج کل یہی چیز چل رہی ہے کہ لوگ جو ہیں بلوگرز کو ہی وزرٹ کرتے ہیں ایون کہ گوگل اور فیس بک کو زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ یہاں پر ریویوز کیا ہیں ریسٹورانٹ کے تو آج کل یہی چل رہا ہے کہ آپ گوگل کے اوپر جا کے ریویوز دے دیں ریسٹورانٹ کے بارے میں کہ کیسا ہے بیانز کیسا ہے فوڈ کیسا ہے سرپرائزز کیسی ہیں پریزنٹیشن کیسی ہے تو کوئی بھی نارمل پرسن جب فیاملی کے ساتھ وزرٹ کرنے لگتا ہے تو وہ ریسٹورانٹ کے پھلے ریویوز دیکھتا ہے تو لوگ اب ترسٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں اس واجہ سے بلوگرز کے اوپر کافی ڈیپینڈ ہو گئے ہیں آجر تو مجھے یہ بتائیے کہ فاشن بلوگنگ بھی آپ کرتی ہیں اس کے لیے اور پھر یہ بھی ذرا بتائیے اور پھر کتنی دیر انتظار کرنا پڑھتے ہیں اپنے فولوورز بڑھانی کے لیے مجھے اگین گوڑ گفٹی گفٹی والا سین تھا کہ میں نے جب چینل پر کر رہی تھی اس کے ساتھ یہ سب کچھ بلوگنگ وغیرہ چل رہی تھی میری تو میں پوستنگ کرتی تھی تو مجھے لگا میری 2 لاک فولوورز کرنے پہ انسٹرگرام پہ اور فیس بک والے تو ایسی مجھ پہ مہربان ہے میں کہتی ہوں کہ وہ پتہ نہیں بوسٹنگ مجھے کیوں دیتے ہیں ابھی بھی میری تھوڑے دے پہلے بات ہو رہی تھی کہ تمہاری تو پچھر کے اوپر 2 ملین لائک آتے ہیں تو آگے ویڈیو کیا کرے گی تو فیس بک تو ایسی مہربان ہے مجھ پر میں انسٹرگرام پہ آپ کو بہت محنت کرنی پڑھتی ہے ابھی تک ستل لوگوں کے 1500-2000 جو فولوورز ہیں وہ چل رہے ہیں اور وہ بلوگنگ کر رہے ہیں سٹرگل کر رہے ہیں بٹ ٹائم لگتا ہے کافی ٹائم لگتا ہے اور آجھل نیا ترنگ بن گیا ہے کہ آپ جو فولوورز ہیں وہ بائے کر لیں تو لوگ یہی کر رہے ہیں 2000-3000 انویسٹ کر کے 10,000 فولوورز بائے کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم بلوگر ہیں اچھے تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک سوسائیٹی کی رسپونسیبیلٹی بھی آپ کے اوپر بن جاتی ہے تو ایسی نوٹ اپر پرسیشنل تنگ جب بلوگنگ کرتے ہیں تو پھر آپ کو ایک سوشل رسپونسیبیلٹی کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے بلکل رکھنا پڑتا ہے اور میرے جو فولویڈز ہیں وہ آٹ آف کنٹری کے زیادہ ہیں اور ان کا موٹی بھی ہوتے کہ جب بھی وہ پاکستان آئیں گے انہوں نے سٹریٹ پوڈ میں لازمی جانا ہے کہ مریم نے کونسی جگہ دکھائی تھی کونسی جگہ پر برگر ہیں کہاں پر ٹکا ٹک ملے گا کہاں سے بھونا واکیما ملے گا کہاں سے فش ملے گی بہار کے لوگ بہت زیادہ میس کرتے ہیں چیزوں کو پتا نہیں پاکستان میں مجھے کوئی دیکھتا نہیں دیکھتا بہار کے بہت بہت دیکھتے ہیں اور جب میں ان کے ساتھ سنسیر ہوں میں اچھی چیزیں دکھاتی ہوں even کہ مجھے میسجز آتے ہیں کہ یہ چیز دکھا دیں یہ چیز دکھا دیں تو وہ آ کے ٹیسٹ کرتے ہیں ان کے ریویوز یہی ہوتے ہیں کہ ہاں واکی یہ چیز اچھی تھی ایک بہت بڑا ریسٹوران میں اس کے اپنے کیا بات کروں میں انہوں نے بچاروں نے مجھے کہا تھا ہمیں چھپ کر جائیں آپ تو اس ریسٹوران کے ہر بندے کی ایک ہوتی ہے کہ ہم وہاں پر جائیں گے بہار سے کوئی آئے گا امریکہ سے یو ایسے سے تو ہم وہاں لے کر جائیں گے تو میرے بڑے فرینکلی موڈ میں ان کا ریویو ہوتے ہے کہ یہاں پر مجھ جائیں آپ کا بیسٹیج آف منی ہے فوڈ کوالٹی نہیں ہے ہم اسی لئے اسی لئے ترسکر بن جاتا ہے ٹراؤلنگ بھی کرتی ہوں گی پھر اسی چکر میں ہاں ٹراؤلنگ کی تھی میں نے فیلحال اب تو بہر چانس میں آوٹ آف سنٹسٹی جاؤں تو اس کے ریویوز وغیرہ دیکھ لیتے ہیں ہم آدھر وائز لاسٹ یا کوویڈ سے پہلے جو ہے وہ میں گجرانوالا گئی تھی گجرانوالا کے چیڑے یہ وہ لٹرم بٹرم دیسی فوڈ میرا فوکس ہے دیسی فوڈ میں نے دکھائے تھے اور وہاں پہ لٹرلی بہت ڈیلیشیس فوڈ ہے اور جو چیڑے ہیں جو دیسی کڑائیاں ہیں بکرے ہیں چکن تو میرے خیال سے بہت کم نلتا ہے گجرانوالا میں تو بکرے شکری کات رہی ہوتے ہیں تو بہت اچھا ہے میرا ایکسپیرینس بہت اچھا رہا ہے کہ آوٹ آف سٹی میں جا کر یہ سب کچھ کرنا اور اللہ کی مہربانی کی تھوڑی عزت مل جاتی ہے لوگ پہچان کر تو وہ بھی اپنے ریسٹران میں انوائٹ کرتے ہیں کہ آپ اس سٹی میں آئے ہیں تو آپ آئیں آپ ٹیسٹ کریں اور میرا سمٹائم لگتا ہے کہ انہیں پتا ہے میں کون ہوں اس وجہ سے وہ مجھے ایکسٹرا پروٹوکول کے ساتھ اچھی چیز دے دیتے ہیں شاید نورل بندے کو وہ نہیں مل سکتے بالکل صحیح ہے تو کوئی ٹپس چاہے کرنا چاہیں گے لوگوں کے لئے جو واقعی بلوگن کرنا چاہتے ہیں اچھا میں ان سے یہی کہنا چاہوں گے کہ آپ بلوگنگ جو ہے اپنے طریقے سے کریں اور آپ وہ ریویوز شیئر کریں جو کہ لوگ آپ کو دیکھیں اور آپ پہ ترسٹ کر سکیں ابھی مجھے لاسٹ ایک سال سے کوئی ایسا بندہ نہیں ملا جو واکے بلوگنگ اچھی کر رہا ہو بس فری فوڈ کے چکر میں ہم چلے جاتے ہیں کہ کھانا مفت مل رہا تو جا کے کھائیں ہم فیامنی کے ساتھ یا اپنے دوستوں کے ساتھ تو آپ اسلامباد میں ایک بندہ ہے نام اس کا مجھے بھی یاتا نہیں ہے ایک سال کے بعد مجھے وہ بندہ ملا ہے جو لٹرلی اس کو فولو کر کے اور عام سا بندہ ہے اس کے اتنی فولمنگ بھی نہیں ہے اس کو فولو کر کے میں اسلامباد کا فوڈ جو ہے وہ پوڈ کرتی ہوں تو آپ لوگ بھی ویسے بنیں جہاں نہیں پسند وہاں پہ نہیں پسند جہاں پسند ہے اس کو بتائیں تاکہ لوگ آپ پہ ٹرسٹ کریں نہ کہ آپ بس فری کھانے اور فین فولمنگ کے چکر میں کرتے جائیں بلکل ٹھیک جناب اور سب سے اپورٹن بات یہ کہ جو ریویو آپ دے رہے ہیں جس طرح کہاں بھی مریم نے یہ سوچ کے دیں کہ آپ کی بھی سوشل رسپونسیبیلٹی اگر آپ صرف پی آر کے چکر میں اور پیسوں کے چکر میں ریویوز دیں گے مریم تو میرا نہیں خواہلا پیڈ ریویوز تو نہیں دیتی پیڈ ریویوز ہوتے ہیں ہم لوگ کی باؤنڈریز ہوتی ہیں اور مجھے کافی عرصہ ہو گیا 7-8 مانتھ ہو گئے ہیں انہی وجوہات کی وجہ سے میں نے چھوڑ دیا اگر آپ انسٹرگرام دیکھیں گے فیس بک دیکھیں گے زیادہ آپ کو سیاست ملے گی فیشن ملے گا اور فود آپ کو وہ ملے گا جو میں بقاعدہ خود جا کے پی کر کے کھا رہی ہوں اس کا ویسی بھی ریویو لوگ مجھے لگتا ہے زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں بجاہ اس کے کہ جو پیڈ ریویوز ہوتے ہیں مریم نے کہی جو انہیں سرف ہو رہا وہ آپ کو سرف نہیں ہو رہا بہت شکریہ مریم آپ کا اور ان کے ایکسپیڈینس کو شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بہت اس آج کل چونکہ بھیر چال ہے سوچال میڈیا کے بلوگرز بھرے پڑے ہیں اور لوگ سپن سے انپریس ہو کے مہنگے ریسٹرانس کے اندر یا مہنگی جگوں پہ چلے جاتے ہیں یا مہنگے برانس کو opt کر لیتے ہیں پھر جا کے آپ کو افسوس ہی ہوتا ہے ہر پینی جو ہے اس کے پیچھے ایک مہنت ہوتی ہے آپ جو ارن کرتے ہیں سو کوشش یہ کیجئے کہ ٹرو ریویوز دیکھئے ان کے جو کہ پیڈ نہیں ہوتے اور وہ خرچ کر کے جو ریویوز دے رہے ہوتے ہیں تو اوویسٹی وہ اچھے ہی دیں گے اگر اچھے ہیں تو اچھے دیں گے برے ہیں تو برے دیں گے اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی خیال رکھئے اس سے اپنی سوشل ریسپانسیبیلیٹی بھی سمجھئے کہ بی فیر جس طرح مریم نے بات کی کہ اکثر لوگ پی آر کے چکل میں ایک اچھی اپیرنس آپ کو دکھا دیتے ہیں بٹ اسے حلال نہیں کرتے آپ سروسز کے ایرس پیسے لے لیتے ہیں بٹ اس کو حلال نہیں کرتے تو یہ اچھی چیز نہیں ہے بحثیت ایک نیشن بھی اچھی چیز نہیں ہے اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب باہر کے ممالک میں کوئی ایسی بات ہو تو لوگ شاید تھوڑا بہت نیگٹیویٹی میں ذکر کر دیتے ہیں تو کوشش کیجئے بھی فیر اور اپنی فیلز میں جو جو آپ کام کر رہے ہیں جو سروسز پروائیٹ کر رہے ہیں اس کے اندر آپ فیر رہے اور تاکہ ایز ای نیشن بھی آپ کا جو مرال ہے وہ بہتر ہو اور آپ کا ایمیج بھی بہتر ہو جب ہم پاکستر پاکستان کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی بہت ضروری ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ آپ ہم سے کنیکٹڈ رہیے اپنا فیڈبیک ہمیں دیتے رہیے ہمارا واتس ایپ نمبر آپ کے پاس ہے ٹویٹر اور فیس بک اور انسٹا کے ذریعے اور خوش رہیے اور خوش رکھئے برداشت کیجئے اور برداشت کرنے کا بھی موقع دیجئے اللہ حافظ